محمد الرسول اللہ یہ تاریخ پر جتنی بہترین اثرات اس ذات نے ڈالے ہیں اور کسی نہیں لے اس لیے میں انہی سے اغاز کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی مسلمان کا نام مسلمان نہیں لیا صرف ایک حضرت عمر بن خطاب عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں جو گدڑیوں میں رہتے تھے مگر اپنی زمانے کے دو سپر پاور طاقتوں کو ختم کر دیا اس زمانے کے سپر پاور طاقتیں روم اور ایران روم کے ایمپائر کو کہا جاتا تھا رومن ایمپائر اور ایران کے ایمپائر کو کہا جاتا تھا پرشین ایمپائر پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر ان دونوں کو ختمہ حضرت عمر کی زمانے کے دور اور غضور نے خرمایا تھا کہ جب قیسر ختم ہوگا پھر کوئی قیسر نہیں آئے گا جب کس طرح مال ختم ہو جائے گا پھر کوئی کس طرح دوبارہ نہیں آئے گا چوہتا حضرت عمر کی زمانے رضی اللہ علیہ کے زمانے کے ساتھ ختم ہوگا تب حضرت عمر عظیم شام شخصیت ہے بہت ہی عظیم شخصیت ہے ایک مسندی پھر رہے ہیں اللہ میں شبلی نومانی یہ علیگر میں رہتے تھے سرسید احمد خان کی شاگردو میں سے تھے بہت بڑے مرز گزرے ہیں اللہ میں شبلی انہیں کتاب لکھی ہے الفاروق حضرت عمری فاروق رضی اللہ کیا اللہ زندگی اس آل فاروق کتاب کا لاسٹ پیج یہاں کشمیر میں لکھا ہے اس کتاب کا لاسٹ پیج وہ نے یہاں کشمیر میں بیٹھ کے لکھا اور آج بھی اس کتاب میں موجود ہے وہ جو لاسٹ پیج ہے اس میں لکھتے ہیں وہ جو اینڈ کر دیا تو لکھتے ہیں شبلی نومانی بمکام کشمیر یہاں کشمیر آئے ہوگے اللہ علم کہاں رہے ہوگے ہاؤسورٹ میں تھے کسی ہوتر میں تھے کسی دوست کے پاس تھے کہاں تھے لیکن بانا وہ لاسٹ پیج اس نے یہاں کشمیر پر بیٹھ کے لکھا ہے اس لاسٹ پیج میں اس نے دعویٰ یہ کیا علمہ شبلی نے انسانی تاریخ میں نبیوں کے بعد عمر جیسی شخصے پیدا نہیں ہوئی ہے اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کیوں سب سے عظیم شخص ہے تو میرے یہ کتاب پڑھو اس کتاب کے پڑھنے سے تو پھر سامنے میں آ جائے گا کہ عمر کیسا عظیم انسان گزنا ہے واقعیتاً عجیب آج ترقی آفتہ زمانہ ہے ایرگیشن کے سسٹم آج کے زمانے میں زلتا ہے حدود عمر نے اپنی زمانے میں ایرگیشن کا نظام چلایا تھا اور عرب میں رہتا ہے کہ عراق کے اندر ایرگیشن کا سارا سسٹم بنا کے لیا حالانکہ عراق ابھی آئی ہی نہیں ہو انہوں نے بتایا عراق میں فلا جگہ شہر بساؤ اسی کے نام کوفہ ہے فلا جگہ شہر بساؤ اس کے نام بس رہا تھا فلا جگہ سے روڈ نکال حالانکہ نوہ زمانے میں جوہرافیہ تھا نوہ زمانے میں ان کے ساتھ کوئی محب تھا تو مدینہ میں رہ کر کے وہ عراق میں کوئی گائیڈ کر رہے ہیں کہ کہاں شہر بسان رہا ہے کہاں سے روڈ نکال رہے ہیں کہاں اور ایرگیشن کے نظام کیسے ہے فلا جگہ کے پانی فلا علاقے میں کیسے پہنچایا جائے گا ایسا عظیم انسان اس حضورت مرمی خطاب رضی اللہ نے دوسرے صحابی سے پوچھا جو صحابی ان سے وہ چھوٹے تھے وہ صحابی کے نام عبای ابن کام عبای ابن کام کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے حضرت عبای سے کہا عبای صبح ازنا تمہیں قرآن تم مجھے قرآن سنو حضرت عبای نے عرض کہا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن ناکر ہوا ہے آپ کو کیا بسنو تو حضور نے فرمایا میں یہ تم مجھے سناؤ کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تم سے قرآن سننے تو حضرت عبای ابن کام نے کہا میرا نام اللہ نے لیا تو حضرت عبای ابن کام تمہارا نام لے کر کے اس کو رونا آگیا اس کی احبان کے رونے لگا کہ میرا نام اللہ نے لیا عبای ابن کام تو عبای ابن کام سے حضرت عمر نے سوال کیا عبای یہ بتاؤں تخوہ کیا ہوتا ہے اب حضرت عبای ابن کام نے عمیر المنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو تھیوری نہیں بتائی انہیں مثال بیش کی انہوں نے نے کہا حضرت کہیں جہاڑیوں میں آپ کا چلنا ہوا ہے انہوں نے کہا بہت دفعہ جہاڑیوں میں جب انسان چلتا ہے وہاں ادھر سے بھی کانٹ ہوتے ہیں کپڑے سمیٹ کر چلنا پڑتا ہے کس چیزوں سے ان تمام برے کاموں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ سارے برے کام سمجھو جھاڑیوں کے کانٹے ہیں اور چلنا اسی میں سے ہے تو بچ بچ کر کے اس سے بھی بچنا ہے ادھر سے بھی بچنا ہے بچ کر کے چلنے کے نام تقویٰ ہے حضرت ملک نے خاطرانے کے صحیح جواب دیا تو مثال کے ذریعے سے بات سمیمی آتی ہے حضرت فرض کر رہے ہیں خدا رہاں خاصتہ کوئی انسان بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے باس گیا ڈاکٹر نے کہا خلاف تمہیں ایڈویٹ ہونا پڑے گا تب یہ آدمی ایڈویٹ ہو گیا وہاں اچھی طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوا وہ سہتیاب ہو گیا سہتیاب ہونے کے بعد اب ڈاکٹر نے اس کو شدور بھلا کر دیا کہ تمہیں اب ان چیزوں سے پریز کرنا ہے اور اس طرح سے تمہیں یہ میڈیسن لینا ہے اور اس طرح سے تم ٹھیک رہو گیا یہ آدمی اپنے گھر آ کر کے اگر وہ سارا پریز توڑ دے گا اور وہ دوائی نہیں لے گا اور جن چیزوں سے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا تھا وہی چیزیں پھر کرنے لگے گا تو کچھ دن بعد پھر ابھی میں مانو جائے گا کیونکہ اس نے پریز توڑ دیا جو چیزیں ڈاکٹر نے بتائی تھی اس پر عمل نہیں کیا فرض کرے ڈاکٹر نے کہا دیکھو تمہارے شوگر لیول آئی ہو گیا تھا اب کنٹرول ہو گیا ہے آئیدہ شوگر کنٹرول کرنے کے لیے تمہیں یہ چیزیں ایوائیڈ کرنی ہیں یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں وہ گھر آ کر کے جنب پیر کی مٹھائیاں کھانے لگا اور مٹھائیاں کھاتے کہتے ہیں شوگر لیول پھر ہو گیا مجھے پھر ہو گیا تو ڈاکٹر کہے گا تمہیں منع کیا گیا تھا اس کو ایوائیڈ کرو تمہیں نے پریز نہیں کیا تو پھر ہو گیا اسی طرح سے فرض کرتے ہیں کالشال بڑھ گیا یورکیسٹ بڑھ گیا فیڈ ہو گیا تو ڈاکٹر نے پریز بتایا پریز بتانے کے باتے انسان ٹھیک ہو جائے گا لیکن پریز رمضان ایک ہسپتال ہے رمضان کا مہینہ ایک بوائد ہسپتال ہے اس میں انسان کی ٹریننگ ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کی کیسے ٹریننگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھانا تمہارے لیے پانی لیے مہر میرے کہنے کے وجہ سے تمہیں حلال چیز چھوڑ دی اس کا مطلب ہے تم کو ایوائیڈ کرنے کا مزاج بن گیا اب تم رمضان کے بعد جیسے تم نے رمضان میں حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا رمضان کے بعد حرام چیزوں سے اپنے آپ کو ایسے بچایا کیونکہ تم نے ٹریننگ کرنی تم نے حلال کھانا اپنے گھر میں ہونے کے باوجود نہیں کھایا اور یاد رکھنا چاہئے روزہ جب بھی آدمی رکھتا ہے تو اللہ کے ڈر سے رکھتا ہے یہ تائے ہے کیونکہ انسان کے دباؤ میں آگر روزہ رکھی نہیں سکتا کیونکہ انسان کے دباؤ میں اگر کوئی روزہ رکھے گا دکھلانے کے رہے گا بچھوز روزہ گھر پہ جاتا ہے چکے سے کھائے گا ہماری مستورات ہمارے گھروں بھی ہوتی ہیں قسم قسم کے کھانے تحیار کرتی ہیں فریج میں جوس بھی ہے تھنڈا پانی بھی ہے دودھ بھی ہے فل بھی ہیں لیکن وہ پرشان تک نہیں کھاتی ہیں کتنی بھرگ لگی ہو کتنی پیاس لگی ہو اس کو کون رکھتا ہے وہی اللہ گڑا تو غرض یہ کہ رمضان میں انسان نے حلال چیزوں کو ایوائیڈ کیا اللہ کے کہنے پر ٹرینی مل گئی اب رمضان کے بعد تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو اسی طرح سے بچاؤ ایک طرح سے تم نے حلال چیزوں اپنے آپ کو بچائے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی تھی جن کا کھانے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا اس چیز کو تم نے چھوڑ دیا میرے کہنے سے اب میرے کہنے سے تم رمضان کے بعد حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دی تم نے حرام تم نے حلال نہیں کھایا رمضان میں رمضان کے بعد تم حرام بھی نہیں کہا تم نے رمضان میں دودھ نہیں پیا جوس نہیں پیا پانی نہیں پیا نسی نہیں پی پیاس لگنے کے باوجود رمضان کی با تمشہارف نہیں پی widen حلال چیز سے بچنے کے ٹریننگ کا فائدہ یہ ہونا چاہے کہ حرام چیز بچنے کا پینا تو رمضان ٹریننگ کورس ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے تم رمضان گزارنے کے بعد تم متقی بن جاؤ گے گناہوں سے بچنے کی تمہارے طرح حمد بیدا ہوگی اسی وجہ سے جو ہی رمضان آتا ہے پوری سوشائیٹی بر اثر آتا جاتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتا ہے شاک و سواک کے ساتھ وہ مسجدوں میں آتے ہیں تراغیاں ہوتی ہیں سہریک آتے ہیں گرز یہ کہ نیای ماحور وجود میں آجاتا ہے رمضان میں جیسے نماز فرض ہے یہ کیا بات ہے کہ ہماری مسجدیں رمضان میں تو بھر جاتی ہیں جو ہی عید انہوں نے کہا یا اللہ بس اب اگلے ساتھ بلاقات ہوگی یہ تو نہیں ہونا چاہیے اس کے بانا یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں جو ٹریننگ پائی تھی رمضان کے بعد ہم نے پھر وہی پت پریجل کی اور وہی سستی آگئی نمازیں غائب ہو گئی روزے کے بعد میں اللہ کے جویے نے فرمایا یہ صبر ہے اور صبر کی دولت جب انچان کو ملتی ہے تو بہت ساری مصیبتوں سے انسان بچ دا بہت ساری پریشانیں انسان اپنے سر پر لیتا ہے صرف صبر نہ کرنے کے وجہ سے معمولی چیز میں گھر والوں سے ٹکرا ہو گیا نہ بیوی نے برداشت کیا نہ شاوان نے صبر کیا باپ اور بیٹے میں پھتنا بھائی اور بھائی میں پھتنا وجہ ہوتی صبر نہ کرنا چھوٹی چیزوں پر غصے ہونا ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ میں کرتا کھر نصیت ہے مجھے کوئی نصیت فرمائے حضور نے فرمایا لا تغذب شرار کرسے گھر برداشت تمہیں پیاس لگی ہے برداشت کرو تمہیں گرمی لگ رہی ہے برداشت کرو تمہارا ہونٹ سو گئے ہیں برداشت کرو اس برداشت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو اگر تمہیں ناغوار بات پیش آگئی وہاں بھی برداشت کرو گے کل کو تمہیں ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑا جو ریاکٹ کرنے کے چیز تھی لیکن چونہ تمہیں صبر کی ٹریننگ لے لی ہے اس لئے تم برداشت کرو اسی طرح سے رمضان میں تمہیں بھوگ لگتی ہے اور تم برداشت کرتے ہو اس سے تمہیں سمجھ آیا جائے گا جن کے پاس کھانا نہیں ملتا ان کی ندرگی کیسی گزرتی ہے تم کو چند گھنٹیں بھوگ برداشت کرنی پڑی کیسی پریشانی آئی میرے ان بندوں کو دیکھو جن کو کھانا ہی نہیں ملتا وہ بھوکے پیاسے رکھے تمہیں پانی مل دو چار گھنٹیں تک پانی نہیں ملا یا پی نہیں پیا تو تم نے کوئی کیسے ہونٹ خوشک ہو گیا بطن کا پانی کم ہو گیا بطن کا پانی کم ہو گیا اور کیسی پریشانی آتی ہے ایک دفعہ ہمیں ایک سمینار میں تھے سمینار میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان کو کھون دینا پڑے تو روزے کی حالت میں اور ادھر سے پیشت ناظر حالت میں اس کو کھون چاہیے ڈاکٹر کہتا ہے پہلے تم روزہ توڑو پھر پانی پیو اس کے بعد میں تم سے کھون دوں گا اس کو روزہ توڑ دینا چاہیے اس کی جان بچانے کے لئے یا اپنے روزہ بچانا چاہیے میں کھون نہیں دوں گا ڈاکٹر کہتا ہے میں تب تک کھون نہیں دوں گا جب تک آپ پانی نہیں پینگے جوس نہیں پینگے تمہارے اندر ایک لیول آ جائے گی پانی کی تو لیکوڈ لیول آ جائے گی تو اس کے بعد میں تم سے کھون دوں گا ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کھون لینے کی وجہ سے خود تمہارے لے کوئی مسائل بیدا ہو جائیں گے تو اس آدمی کو روزہ توڑ کر کے کھون دینا چاہیے یا روزہ بچانا چاہیے اس کو کچھ جو بھی ہو جائے تو ہاں فیصلہ یہ ہوا کہ اس آدمی کے جان بچانے کے لئے اپنا روزہ توڑ دینا چاہیے کھون اسے دینا چاہیے اس روزہ کی بات میں کھزا کرتا ہے تو بہت انسان کو قربانی سیکھائی گئی رمضان ہم نے جیسا بزارہ تلالت بھی کی تصویحات پڑھی نمازوں کی پابندی کی بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا چلاتے بہت سارے گھروں میں کہے آج ٹی وی فلمیں نہیں دے یہ گھندی چیز ہے آج رمضان ہے رمضان میں یہ کام نہیں کریں گے پوری سوسائیٹی میں رمضان کی اثارات آتے ہیں رمضان کی اثارات آتے ہیں میں نے ایک آدمی کی تھیوری پڑھی اس آدمی کا نام کچھ اشور تھا یا کیا ایسا ہی کوئی نام تھا غیر مسلم یہ ڈاکٹر ابھی زندہ ہے شہر کا نام ہے وشاکہ پٹنم وہاں یہ آدمی تھا میں نے میکزین میں پڑھا یہ کہتا ہے میرے پاس پیشنٹ آپ دیتے تو میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی صبح کھاؤ یہ دوائی شام کھاؤ تو پیشنٹ مجھے کہتا تھا جی آج نہیں ہم کسے دے ہمارا روزہ ہے میں ان سے پوچھتا تھا روزہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا جی ہماری فاسٹنگ ہوتی ہے اور کھانا کھنا کچھ نہیں ہوتا ہے ہم صبح سہر پیشنٹ تو کچھ نہیں کھاتے ہیں اس لئے میں دوائی بھی نہیں کھا سکتا یہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے سوچا ہے میں بھی روزہ رکھے دے ہوں کیا ہوتا اس سے کہتا ہے میں نے جب روزہ رکھا تو پہلا اثر مجھے یہ ہوا کہ جب میرے پاس فیمیل پیشنٹ آتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا میرا روزہ ہے مجھے بلی نظر سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے مجھے خیال آنے لگا کہ روزہ کا اثر انسان پر ایسا چاہ پڑتا ہے وہ اسی کی آگے بڑھتے بڑھتے مسلمان ہو گئے اور اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہوئے کہ انگرہ رمضان کی روزہ کی وجہ سے غیر مسلم آج اس طرح پارو میں اور وہی بشاکہ پٹنم میں شاید آپ بہت بڑا پرائیویٹ افتداد چلا رہا ہے اور اپنے مالک بارحال ہم نے رمضان گزارا جس طرح سے رمضان میں شوق کے ساتھ نوازوں کے لئے آتے تھے اسی طرح سے رمضان کے بعد بھی شوق کے ساتھ نوازوں کے بعد اندیر ہونی چاہیے تلاوت کرنی چاہیے تصمیحات پڑھنی چاہیے جس طرح سے رمضان میں ہم نے بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا رمضان کے بعد بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بزار بننا چاہیے رمضان کا مقصد یہی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون رمضان میں اللہ کے نبی آز سامنے کیا فرمایا فرمایا یہ کہ اگر کسی روزے دار سے کوئیہ بھی لڑنے لگے تو اسے کوئیہ میرا روزہ ہے میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا اگر وہ پھر بھی لڑتا رہے اپنے آپ کو کوئی تم روزے دارو تم مرد دارو کوئیہ روزہ جو ہے وہ برداشت کرنے کی ٹریننگ ہے برداشت کرو نہ لڑو اوائیڈ کرو اعراض کرو تو رمضان کے نتیجے میں انسان کی جسمانی تربیت بھی ہوتی ہے اخلاقی تربیت ہوتی ہے دخصیاتی تربیت ہوتی ہے اسی لیے رمضان رحمت ہے اس رحمت کا زمانہ ہم نے گزارا اس کے بعد اس کے اثرات رمضان کے بعد بھی رہنے چاہیے بلکہ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے رمضان میں تم نے اپنے آپ کو سمالا رمضان کے بعد تیار رہنا میں تمہارے ساتھ ایسی دوستی کروں گا وہ سارے کام پھر کروں گا جو تم ماف کرا چکے ہوں گے واقعی طرح انسان رمضان میں بے شمار گناہوں کو اللہ ماف کرا لیتا ہے اور اس کے بعد رمضان کے بعد پھر وہی گناہ کرتا ہے تو پھر وہی بوش چڑھ جاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا برباد ہو جائے حضرت جبریل نے بددعا کرتے لے کہا تھا برباد ہو جائے وہ لوگ جنہ نے رمضان پایا پھر بھی اپنی گناہ ماف نہیں کرا سکے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین بہر آر رمضان کے بعد میں اچھی زلدگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھا اخلاق اچھا رویہ اچھا بہیویہ نوازوں کے بابند شوق کے ساتھ تلاوت یہ ساری چیزیں ہونی چاہیں اللہ تعالی عمل کرنے کے توفیق عطا فرم دوسرا ٹاپیک ہے نوازوں کے اوقات میرے بھائیو نوازوں کے اوقات اتنا اہمدری مسئلہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو نوازوں کے اوقات سکھانے کے لیے ایک اورا سسٹم بنائے کیا سسٹم بنائے جب جنابی رسول اطاق نبی بنے تو آپ کو دو وقت کی نواز تھا صبح کو اور شام بس دو وقت کی نواز کتنی رکار پڑھتے تھے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے لیکن دو وقت میں پڑھتے تھے نواز صبح اور شام صبح کو آفتاب نکلنے سے پہلے پڑھتے تھے آفتاب نکلنے کے باہر پڑھتے تھے تاجد کے بات پڑھتے تھے اس کی ڈیٹیل نہیں شام کو اثر کے بات پڑھتے تھے یا مغرب کے بات پڑھتے تھے یا عشق کے بات پڑھتے تھے اس نے کہا صبح اور شام دونالد آئے بند صبح تو شام آپ نماز عبا کریں دن کے دو کناروں پر صبح کو بھی اور شام کو سلسلہ چلتا رہا اللہ کے نبی مکہ شریف میں ہیں ادھر سے دعویٰ کا کام کر رہے ہیں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے دعویٰ دے رہے ہیں اس میں مخالفتے بھی ہیں اس میں ظلم بھی ہے یہ سب چل رہا دو وقت کے نماز ہیں اسی بیچ میں جناب رسول عید رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج ہوگی ہے یہ مہراج نبی بننے کی یا تو چھ سال کے بعد یا آٹھ سال کے بعد یا نو سال کے بعد ہوئی ہے جب حضور مہراج میں تشریف لے گئے تو اللہ جللہ شانہوں نے امت کے لیے جو چند چیزیں بھیجی ہیں ان میں سے ایک نماز بہاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حکم دیا گیا آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض کی گئے تو پچاس نمازیں لے کر حضور آتے ہیں آسمان نیچے آسمان پر جب اترے تو حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا لے کر جا رہیں آپ نے فرمایا پچاس نمازیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے عرض کے حضرت میں تو تجربہ کر کے آیا ہوں پچاس نمازیں بہت مشکل ہیں آپ کی امت نہیں کر پائے گی اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ واپس جائیں اور پچاس نمازوں میں کنسیشن کرائیں چلائے حضور واپس اسی طرح حدیث میں بخاری میں یا اللہ نمازوں میں کچھ کمی کر دی جائے تو حکم نے کہا چلو دس نمازیں کم آگے چاریس نمازیں لے کر حضرت موسیٰ علیہ وسلم انتظار میں ہیں جی کتنی کم ہو گئے کہ دس نمازیں کم ہو گئی کہا بھی نہیں اور کنسیشن کرائیں پھر واپس گئے یا اللہ اور کمی کر دی جائے چلو دس نمازیں اور کم کر دی اب رہ گئی تیس نمازیں جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے کہا اب بھی زیادہ ہیں اور کم کرائیں بارہ پانچ ٹرنوں میں پانچ ٹرنوں میں حضور تشریف دے گئے چار ٹرنوں میں دس دس نمازیں کم ہو گئی پانچویں ٹرنوں میں پانچ نمازیں کم ہو گئی تو باقی رہ گئے پانچ حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا حضرت اب بھی زیادہ تو حضور نے فرمایا بس اب میں شرماتا ہوں اتنی کتنی زبادہ بجاؤں گا بس اب چون ہی یہ فرمایا تو اللہ کی طرف سے کو کم آگیا پڑھیں گے پانچ سواب دیں گے پچاس کیونکہ ہم نے فیصہ کر دیا پچاس تو تم پانچ کرو پچاس کا سواب اب آگئے جنابی رسول اللہ علیہ وسلم میراج کا واقعہ پورا ہو گیا حضور مکہ میں آگئے اعلان کر دیا راج کی دن میں نے آسمان کو سہر کی ہے مکہ کے کافروں نے مزا پڑھانا شروع کر دیا اس جو آج سے نو ہی کہتا کیا سے ایک سی راسمز آئے پورا آلمس بھی یا ممکن ایک ایسے ہو سلتا ہے اس میں انتہان لینے کے لیے آگئے کچھ کافر آگر کہہ لے اچھا آپ نے بیت المقدس میں دیکھا رہا ہے خود انہوں نے وہاں دیکھا اچھا بتائیجے وہاں کتنے بیت المقدس میں کتنے تھم ہیں کتنے ستون ہیں وہ تو کچھ سائیات ہم نے یہاں جامعہ مسجد دیکھی ہے جامعہ مسجد سلیر کی جامعہ مسجد کا انتیاز ہے وہاں ستون ہیں لکڑی کے ستون ایسے ستون پورے ورلڈ میں کسی مسجد میں نہیں ہیں جیسے سرہر کی جامعہ مسجد میں ہیں اور وہ ایک ستون ایک دیودار ہے لیکن شاید ایک کشمیری بھی نہیں ہوگا جو یہ بتا سکے گا کتنے ستون ہیں یہاں جہاں تک جو پہنچوے نماز ہیں وہاں پڑھتے ہیں اتمند کہہ جائے رہا ہے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج میں تشریف دیا گیا بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت کی تو کہاں یاد رکھنے کتنے ستون ہیں بیت المقدس کی مسجد میں لیکن کافروں نے سوال کیا اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا تو ہمیں بتائیے کتنے ستون ہیں اللہ جللہ شاہد انہوں نے زمین کے فاصلے سمیٹھ دیئے اور بیت المقدس سامنے ہیں تو وہوں نے دیکھ کر کے فتوایا بیت المقدس میں اتنے ستون ہیں اب جب یہ مہراج مکمل ہو گئی مہراج مکمل ہو گئے مہراج کے واقعہ آپ نے بیان کیا تو اتنے میں دوپہر کا بختہ آگیا صبح کو آپ نے مہراج کا واقعہ بیان کیا دوپہر کا بختہ آگیا حضرت جبریل آگیا اور حضرت جبریل جناب رسول اکرم ساتھوں کو لے کر کے کھانے کعبہ میں آگیا اور کھانے کعبہ میں آ کر کے ایک خاص جگہ پر حضرت جبریل خود امام بن کر کھڑے ہو گئے اور حضور کو مختلف بنا کر کھڑا گیا اور ایک نماز بڑھائی زور کی نماز پھر اثر کے بعد میں پھر حضرت جبریل آئے پھر مغرب کے وقت میں آئے تو مغرب کے نماز پڑھائی پھر عشاء کے وقت میں آئے تو عشاء کی نماز پڑھائی پھر حجر کے وقت میں آئے تو حجر کی نماز پڑھائی پانچ نمازیں ہو گئی اس کے بعد پھر زہر کے وقت میں آئے تو زہر کی نماز پڑھائی مگر اینڈنگ بڑ پہلے دن زہر کی نماز پڑھائی تھی جس وقت مدے ہوتا ہے مدے کے خورن بات اور دوسرے دن زہر کی نماز پڑھائی تب جب پچھلے دن زہر کی نماز جس وقت پڑھائی تھی اس وقت زہر کی نماز پڑھائی پہلے دن زہر کی نماز جس وقت پڑھائی تھی دوسرے دن زہر کی نماز آفتاب دوبنے سے پہلے پہلے پڑھائی یعنی جس وقت آفتاب زرد ہونے لگتا ہے مغرب کی نماز اسی ٹائم پر پڑھائی جس ٹائم پر پہلے دن پڑھائی تھی اسی ٹائم پر مغرب کی نماز پڑھائی اور عشاء کی نماز پڑھائی دوسرے دن آدھیلہ کے قریب اور فجر کی نماز پڑھائی آفتاب نکلنے کے قریب اور اس کے بعد فرمایا کہ نمازوں کیا ہوگا آپ کی یہ میں نے سٹارٹنگ میں بھی پڑھا دی اور انڈنگ میں بھی پڑھا دی ایک نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے مثلا صبح ساتھی کے بعد فجر کی نماز کا وقت میں نے پہلے دن آپ کو فجر کی نماز صبح ساتھی کے وقت پڑھتی اور دوسرے دن میں نے فجر کی نماز آپ کو پڑھائی آفتاب نکلنے کے قریب یہ جو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ ہے یہ ہے آپ کی فجر کی نماز تو ہر نماز کے سٹارٹنگ اور ہر نماز کے انڈنگ کا وقت دکھا دیا اور ساتھ میں فرمایا یہ ہے آپ کی نمازوں کے اوقات اور پچھلے نبیوں کی نمازوں کے اوقات بھی یہی تھے پچھلے نبیوں کے نمازوں کے اوقات بھی یہی تھے یہ حدیث ترویدی شریف میں ہے اس پر فارم سوال بیدا ہوتا ہے کہ پچھلے نبیوں پر نمازیں فرض تھیں جوابیں کہ ہر نبیوں پر نماز فرض رہی ہے بار پانچ نمازیں نہیں تھی کسی پر ایک وقت کی نماز فرض دیں کسی کے دو وقت کی نماز فرض دیں اور اس پر باقیاد رسل رچ ہوتا ہے کہ کس نبی پر کونسی نماز فرض دیں کسی نبی پر زہر کی نماز کسی نبی کو عشاء کی نماز کسی نبی کو فجر کی نماز کسی نبی کو دو نماز ہیں لیکن اوکاد یہی تھے تو گویا اوکاد سکھانے کے لیے اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ تم عملاً پریکٹیکلی میرے نبی کو دکھا دوکے نمازوں کے عقاد کون کون سے ہیں اور وہ جگہ کھانے کعبہ میں وہ جگہ یہ ہے وہ جگہ سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے وہ وہ کہاں ہے یہ جس جگہ یہ نماز پڑھائی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور حضرت جبریل امام بنیں جس میں پھر بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں کہ حضرت جبریل امام بنیں اور حضرت مختلی بنیں تو اس کا مطلب حضرت جبریل زیادہ افضل ہو گئے جواب لیکن نہیں افضل تو جناب رسول اکرم سال سبھی ہے لیکن وقت سکھانے کے لیے حضرت جبریل کو بھیجا گئے افسر گاڑی میں گیٹھا ہوا ہے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے افسر کہتا ہے یہاں سے چلو ڈرائیور کہتا ہے نئے سار ادھر سے جائیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری حدیث کے کتابوں میں پورا چپٹر آتا ہے نمازوں کے اوقات کب ہے اور فقہ کے کتاب میں پورا چپٹر آتا ہے نمازوں کے اوقات کب ہے اس میں ایک عزیف حلسفہ یہ بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات اس طرح سے مقرر کیے گئے کہ دنیا میں ہر وقت آزان بھی ہوتی ہے نمازیں بھی ہوتی ہیں سجدے بھی ہوتے ہیں کوئی ٹائم کھالی نہیں ہے جب ورل میں کسی نگ کسی ملک میں آزانیں اور نمازیں نہ ہو رہے گئے ہم ابھی مغرب کے نماز پڑھتا فارغ ہوگی دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں وہاں عشاق نماز پڑھ چکے ہیں عشاق نماز پڑھتا فارغ چائنہ میں اس وقت رات کے ساڑھے گیارہ مجھ رہوں گے ساڑھے گارہ سے بارہ بجzinho ہوں گے اس وقت جایئے عشاء کے نماز بھی پڑھ چکے ہیں اور بہت شارے ملکوں میں ابھی اثر کی نماز بھی پڑھی ہوگی ت v&m میں تو ابھی آج کی زہر کی نماز بھی نہیں پڑھی آرنہے iz امریکہ میں اس وقت Maarans Map سنریز ہو چکا ہوگا ساتھ آٹھ بج نہیں ہوں گے صبح get اب ان کو آج دن کی زہر کی نماز نے پڑھی ہیں اثر کی نماز بتنی ہے Djran کی نماز بھی پڑھی ہیں تب تک ہمارا اگلا دن آ چکا ہو گیا تو دنیا میں ہر وقت کسی نکسی ملک میں نمازیں بھی ہو رہی ہیں ازانیں بھی ہو رہی ہیں بلکہ میں نے ایک دفعہ بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھا تھا کہ کس وقت میں کس ملک میں ازام کب ہوتی ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت یہاں راک کے دوڑھائی بجتے ہیں اس وقت چائنہ میں کوریا میں جاپان میں تھجر کے نمازیں ہوتی ہیں ازانیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایسٹ میں اس کے بعد جب یہاں راک کے تین چار بجنے لگتے ہیں تو ملیشیا میں انڈونیشیا میں سنگاپور میں تھائیلینڈ میں تھجر کے ازانیں ہوتی ہیں اس کے بعد جب یہاں چار سے نگر پانچ بجنے لگتے ہیں تو پورے بردہ سفیر میں ازانیں ہوتی ہیں سارا ہندوزان پاکستان اور یہاں بھی تھجر کے ازانیں ہوتی ہیں ایک ڈیٹھ گھنٹے تک ازانیں بھی چلتی رہیں گے نوازیں بھی آدھا ہوتی رہیں گے ہمارسطان میں اور گلف کنٹریز میں کچھ علاقوں میں فجر کے اrzانے ہونی لگتی ہیں اور ہندوستان کے سارتھ کے علاقوں میں لہتا ہے وہاں فجر کے اظانے ہوتی ہیں اور نمازیں ہوتی ہیں پھر جب یہاں آرتار نکلنے کے دو تین گھنٹے ہو چکے ہوتے ہیں تو سارے سعودی آرابی آبیں صبح کے اظانے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ڈھائی گھنٹے ہم سے پیچھے ہیں جب یہاں پانچ گھنٹے آگے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر شام میں مصر میں اور اوپر یورپ میں فجر کی ازانیں ہونے رکھتی ہیں اور اس کے بعد جب دوبارے کے قریب آتا ہے تو ادھر سے چائے نامے زہر کا وقت ہو چکا ہے وہاں زہر کے نماز ہو چکی ہوتی ہے غرض یہ کہ پورے چوبیس گھنٹے میں ہر وقت نمازیں بھی ہو رہی ہیں ازانیں بھی ہو رہی ہیں کوئی ٹائم کھالی نہیں ہے جب دنیا میں کہیں نہ کہیں اللہ اکبر کا اعلان نہ ہو رہا ہو کہیں نہ کہیں اللہ کو سجدے نہ کیا جا رہے ہوں اور ایک اگریز سکالر نے اس پر ریسرچ کر کے کہا اسلام کا سسٹم عجیب ہے کہ اس میں ہر وقت خدا رب کو کہیں کہیں سجدہ کیا جا رہا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اسلام کو کتنا مٹاؤ گے تم مٹانے کے بعد کہیں کہیں اسلام چل گا لگا اب دفعہ بحث چل رہی تھی ایک یورپی ملک میں کہ ہم نمازوں کو بین کر دیں گے تو اس نے جواب میں یہ لکھا تھا ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ لیکن یہاں نماز کو بین کر دیں گے ورلڈ میں تو نے جانے کتنی جگوں پر پانچوں نمازیں ہی چل رہی ہیں آپ اس کو بین کر بھی نہیں سکتے ہیں ایک خطے میں آپ نے نماز کو بین کر دیا اس سے کیا ہوگا جیسے وہ دفعہ ایک صاحب نے پچھلے سال مارٹیکل لکھا تھا کہ آپ گائے کو بین کر دو لیکن دنیا میں تو گائے کھا رہے ہیں لوگ ساری دنیا میں تو گائے کو بین کر نہیں سکتے آپ یا ایک علاقے میں تم نے گائے کو بین کر دیا تو باقی ساری دنیا میں تو گائے کا دو بکھا رہے ہیں اور گائے کا گوش بکھا رہے ہیں تو ایک علاقے میں بین کرنے سے تمہارے گائے کا خدا کہاں بچے گا خیال نمازوں کے عوقات جب اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھے اور یہی بات میں صحابہ اکرام کو سیکھائے مکہ مکرمہ میں چونکہ حضور کو بڑی مشکلات تھی اور آرام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے مکہ کے لوگ کافر ناملہ کرتے تھے نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے اس کے لئے جب مدینہ شریف آگئے تو مدینہ اپنی حکومت وہاں تو اپنے ہاتھ میں سارا نظام ہے تو آپ نے باقاعدہ نمازوں کا نظام بنایا یہ فلانٹائی پر آزان ہوگی یہ فلانٹائی پر نماز ہوگی اچھا آزان ہوگی بگر آزان تو تھی نہیں اپنے تو مدینہ شریف میں جب نماز سٹارٹ ہوگی تو تائے کرتے تھے صاحب فجر کے نماز ہم نے پڑھ لی پیشن نماز کار پڑھو پیشن نماز کتنی بجے پڑھیں گے تائے کرتے تھے اتنی دیر کے بعد فجر زہر کے نماز پڑھیں گے وقت تائے کرتے تھے اتنی دیر کے بعد ہم پڑھیں گے اس میں الجن ہوتی تھی بعض دفعہ لوگ آئے نہیں ہوتے تھے یا نماز ہو چکی ہوتی تھی تو اللہ کے نبیہ عزیز صاحبہ صاحبہ کے آنے سے مشورہ کرنے کو کہا تو میں مشورہ کریں گے کہ نمازوں کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کریں میٹنگ ہو گی اس میٹنگ میں ایک صاحبی نے تجویز پیش کی کہ ہم بانسری بجائیں گے اس سے لوگوں کو پتا چلے گا نماز کا وقت ہو گیا تو لوگ جمع ہو جائیں گے خضر نے فرماید نہیں ایک نے تجویز پیش کی ہم ناکوس بجائیں گے ایک نے تجویز پیش کی ہم بھوک بجائیں گے یہ ناکوس اور بھوک یہودیوں اور مصرانیوں کے کوئی چیز ہے خوضہ نے منا کر دیا ایک نے تجریز لیس پیش کی ہم آگ جلایا کریں گے اور آگ جلا کر لوگوں کو پتا چلے گا تو روشنی ہو گئی دھوائی اُڑ گیا تو اس کے بعد ہم بزیر میں آئیں گے نماز پڑھنے کے لئے خوضہ نے اس کو بیرند کر دیا کہ نہیں یہ بھی نہیں میٹنگ برخاص لوگے کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور غور کر اور سوچتے روحو کہ ہم لوگوں کو کیسے نماز کے لئے جمع کیا کریں گے کیا تدبیر کریں گے اعلان کریں گے کیا کریں گے بھارا سوچتے رو اسی رات کو ایک صحابی تھے اس صحابی کا نام تھا عبداللہ ابن زید ابن عبدالربی اس عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اس خواب میں انہوں نے دیکھا کوئی بہت خوبصورت آدمی ایک بہت خوبصورت محصری بجا رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ محصری کتنی اچھی آواز والی ہے اس نے وہاں سے جواب میں کہا اس سے زیادہ بہتر میں تمہیں اور ترکیم سکھاتا ہوں بتائیے کہا جب تمہیں نماز کے لئے لوگوں کو جمع کرنا ہوگا تو ایک آدمی اچھی آواز میں کہے اللہ اکبر ساری آزان سنائی عبداللہ ابن زید نے خواب میں یہ ساری آزان سنی وہ بیدار ہوگئے تو آگے حضور کی خدمت میں تلیاب صاحب نے اس طرح سے خواب دیکھا خود نے فہمائے وہ تو جبرائیل تھا اس کی آواز بڑی اونچی ہے حضور بلال کو برایا فرمائے جو تُو نے خواب میں سنائے اس کو سکھاؤ چنانچہ حضور بلال کڑے ہوگئے وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اونچی آواز میں جس وقت حضور بلال رضی اللہ عنہ ازان پڑ رہے ہیں تو حضور عمر اپنے گھر میں یہی خواب دیکھ رہے تھے وہ بیدار ہوگئے تو تھا یہ خوابت میں گوش تھی چکوار آزام کی کیا آگے وہ دوڑتے ہوئے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور عمر اتنی تیزی کے ساتھ آ رہے تھے کہ چادر زمین پر گر گئی وہ ایسے اٹھا کر کے چلے کہ یا رسول اللہ میں نے یہی خواب دے گا حضور بلال تم سے پہلے اس نہ دے گا تائید ہو گئی تو بس ازان تائید ہو گئی اب ازان کے ذریعے سے لوگوں کو بلائے جائے گا اسے بیچ میں ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا آگے مگر ہوا ہو جب جنابی رسول عمر صاحب نے مکہ شریف فتح کر دیا تو کچھ کافروں کے بچے نکل اتار رہے تھے جب وہ زمان چیز کا مہان پر تو وہ نکل اتار رہے تھے چھڑنے کے لیے نکل اتارتے ہیں آپ نے کبھی کبھی چھڑنے کے لیے تو حضور نے فرمائے بچوں کو پکڑ کر لاؤ اب بچوں کو جو پکڑنے کے لیے گئے تو وہ سارے بچے باگے ایک آ گیا ہاتھ میں اس کو لے کر کے آیا جب کیا پکڑ رہا تھے اس نے کہا کہ میں پڑ رہا تھے آلہ جب پھر کیا پڑتے تھے اضیو اللہ الا اللہ اس کے بعد پھر کیا پڑتے تھے اب اس کو کہہو چھڑنے PS � killed وہ یہ کہنا نیچ جہتا کہتے ہیں کہا وہ چھڑنے کے لیے تب کو کہتے ہیں کا فکڑ commodities that said bets ہر سیر سکو پھر سیر سکو اور اتار سیر سکو اتار سیر سکو خب دلیا محمد رسول ہرة رہے خبار چار مرتبہ حضور نے اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو محمد و رسول اللہ پڑھایا اور جو ہی اس نے یہ پڑھ کر ختم گئے یاد سو بہتر مضمع بنوں گا اس سے گا میں مضمع بنوں اور حضور نے کھانے کعبہ کے موجزن آج کے بار تو بھی ہوں چنانچہ یہ جب عزام پڑھتا تھا تو چار مرتبہ پڑھتا تھا اشہدو اللہ علیہ اللہ اور اشہدو اللہ محمد و رسول اللہ اس سے کہتے بھائی چار مرتبہ کیوں پڑھتے ہو بعد میں اس کے خاندان کے لوگ معزن بنے کھانے کعبہ کے وہ ہمیشہ چار مرتبہ پڑھتے تھے باقی ساری امت پڑھتی ہے دو مرتبہ اشاد اللہ الا اللہ اشاد اللہ محمد دو مرتبہ وہ پڑھتے تھے چار مرتبہ حدیثوں میں چپٹر آتا ہے باقا ہے باب ترجیح فیل ازان ابو محضورہ و صحابی کے نام تھا وہ چار مرتبہ پڑھتے تھے وہ کہا یہ ہمارے خاندان کا امتیاز ہے ہمارے خاندان کے لوگ جب عزان پڑھیں گے کہ وہ ہمارے خاندان کے لیلاب امتیاز پڑھیں گے اوچا کہتے تھے اللہ کے ربی نے ہمارے خاندان کے لیے خاندانی چیز بنایا صحابہ نے کہا ٹھیک یہ آپ کی خاندان کی چیز ہے امام شافی رحمت اللہ تعالی آج بھی کہتے ہیں چار مرتبہ بڑھو امام شافی رحمت اللہ آج بھی کہتے ہیں کہ جب ازان پڑھنے والا پڑھے گا دو مرتبہ آہستہ کہتے ہیں اور دو مرتبہ اوچھی آواز سے کہتے ہیں اس لئے ان کے ترجیح سنت ہے اور باقی ساری عمر کہتے ہیں یہ تو ان کے خاندان کی چیز تھی خاندان کی چیز بھی کہاں تھی ایک صحابی کو سکھایا تھا اس نے اپنا روٹین بنا دیا اور اللہ کے نبی نے بنا بھی نہیں کیا اس کو بہرحال اس طرح سے ازان شروع ہوئی ازان کے لئے سے لوگوں کو نماز کے لئے بلائے جانے دیا نمازوں کے اوقات میں بڑا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر قوم کسی کسی وقت میں پوجہ پاڑھ کرتی ہو تو اللہ کے نبی نے بڑا احتمام کیا کہ جس ٹائم پر دوسری قومیں اپنی پوجہ پاڑھ کا کام کرتے ہیں اس ٹائم میں ہم ازان بنی پڑھیں اس طرح میں ہم کوئی نماز نہیں پڑھیں گی اس لئے سورج کی پوجہ کرنے والی قوم ہیں سورج نکلتے پر سورج کی پوجہ کرتی ہیں سورج کی دوپتے پر سورج کی پوجہ کرتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تین اوقتوں میں کوئی نماز نہیں پڑھوں گے آفتار نکلنے کے ور آفتار ڈوبنے کے ور اور جب آفتار درمیان میں ہو یہ تین اوقات سورج کی پوجہ کرنے والی قوموں کے پوجہ پاڑھ کیا اوقات دنیا میں کہاں ہوں گے وہ پوجہ پاٹ کرنے والے ان کو تھا ہمیں نہیں آج بھی یہاں اس پورے ہندوستان میں سوریہ نمسکار بلو کر گئے یہ سوریہ نمسکار کیا ہے سورج کی پوجہ میں نے خود بھی دیکھا یہ آدمی کو سورج کی پوجہ کرتے ہوئے ایک شہر ہے گرہانپور وہاں بدہ پردیش میں ہے ہم وہاں ایک سمنار میں تھے تو ہم ایک قلعہ دیکھ رہے کے لئے گئے جہاں شاہ جہاں بادشاہ کی بیوی ممتاز بہر جہاں مل گئی تھی ممتاز بہر تو تاج مہر نہ دفن ہے لیکن اصل میں اس کی وفات ہوئی ہے گرہانپور میں اور گرہانپور نے اس کو دفن کیا گیا تھا تو ہم وہ قلعہ دیکھنے کے لئے گئے صبح صبح رہے فجر کی رمات پڑھنے کے پانکے وہاں گئے اور وہاں ایک بڑی عجیب مسجد ہے اس عجیب مسجد میں انجنئر نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جب یہاں امام قرار کرتا ہے تو پوری مسجد کے اخیر تک آواز جاتی ہے ہم نے بھی وہاں آواز کرتی ہے بغیر سپیکر کی بغیر سپیکر کی تو وہ مسجد دیکھنے کے لئے گئے وہاں بہا تیرے میں جب دیکھا تھے گھر مسجد کو دیکھا وہ انتظار میں ہے سورج کب نکلے گا اور جو ہی سورج نکالا شروع ہو گیا تو اس نے پوجہ پاڑ شروع کر دی تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ ہے وہ سورج کے پوجہ کرنے والے تو اللہ کے نبی نے سورج کی پوجہ کرنے کے اوقات میں نماز کو بھی بنا کر دی اب ہم نمازوں اب ہم چوبیس گھنٹے کے اوقات کو تقسیم کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ اوقات تو وہ ہیں جنہیں ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں کچھ اوقات وہ ہیں جنہیں میں نماز پڑھنا منع ہیں کچھ اوقات وہ ہیں جنہیں نفل نماز پڑھنا منع ہیں کچھ اوقات وہ ہیں جنہیں جی چاہے تو نماز پڑھو نہ جی چاہے تو لازم بھی نہیں ہے نمازوں کے اوقات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سسٹم یہ بنایا کہ وقت اتنا زیادہ رکھنا ہے کہ آج بھی پریشان نہ ہو جائے مثلا ایک ڈیرھ گھنٹے کا والترکہ فجر کی نماز کریں گے اس ایک ڈیرھ گھنٹے کے پورے وقت میں جب بھی ہم نماز پڑھیں گے یہ آدھا مانی جائے گی یہ وقت کے اندر مانی جائے گی یہ قضا نہیں مانی جائے گی اگر ٹائم فکس کر دیا ہوتا اور ٹھیک اسی منٹ پر تم عزام پر نماز پڑھو گے اگر اس ٹائم پر تم نے نماز نہیں پڑھ تو قضا ہو جائے گی پھر تم بڑی مشکل دی اس لیے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نماز کا وقت کون سا کب سٹارٹ ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے تو صبح کی نماز کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے صبح سادق سے اور اینڈ ہو جاتا ہے سن رائز پر آفتار نکل لے پر اینڈ اور صبح سادق سے سٹارٹ یہ ایک ڈیرھ گھنڈہ لے گا ادا ہو جائے گی اکیلے پڑھیں گے تب بھی ادا ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ صبح کو جنی عزام ہو جائے فوراں نماز پڑھو اگر نین نماز نہیں پڑھے تو قضا ہو جائے گی نہیں یہ نماز کا وقت رکھا گیا تو آفتار نکلنے تک زہر کی نماز کب سٹارٹ ہوگی جب مدے ہو جائے گا اور مدے ہونے کے بعد جب آفتار واپس ڈوبنے کے لئے سٹارٹ کرے آفتار جب نکلتا ہے تو چڑھتا رہے گا اوپر اور چڑھتے چڑھتے آخری بلندی پر پہنچے گا اس کے لئے پر واپس مڑھے گا یہ جو واپس مڑھے گا اس کو کہتے ہیں مدے استوائی شمس اسی کا نام عظم ہے زوال زوال کے مطلب آفتار نے دوبنا دوبنے کا سٹارٹ شروع کر دیا یہ پانچھے گھٹے کے لئے دوبے گا تو جس وقت آفتار ڈھلنے لگے بلندی پر چڑھتے چڑھتے آخری سطح سرے پر پہنچا اس کے لئے پر جب ڈالنا شروع ہو جائے گا تو زہر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ تین دھائی تین چار گھنٹے تک یہ زہر کی نماز کا وقت رہے گا اثر کے باقصد تک رہے گا مثلا فرض کرتے ہیں آج اگر مدے ہوتا ہے ساڑھے بارہ بجے تو ساڑھے بارہ بجے زہر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو گیا اور یہ زہر کی نماز کا وقت رہے گا مثلا فرض کرتے ہیں کسی دن رہے گا چار بجے تک کسی دن رہے گا ساڑھے چار بجے تک کسی دن رہے گا پانچ بجے تک یہ پورا ٹائم ظوہر کی نماز کا وقت ہے اس ٹائم میں جب بھی ہم نماز پڑھیں گے ادا مانی جائیں گے قضانی مانی جائیں گے پھر اثر کے وقت اثر کا وقت سٹارٹ ہو گیا یہ آفتاب ڈوبنے تک رہے گا اور مغرب کا وقت سٹارٹ ہو گیا آفتاب ڈوبنے کے فوراں بعد مغرب کا وقت سٹارٹ ہو گیا یہ عشاء کے وقت تک مغرب کا فتائی مرکر آ رہے گا عشاء کے وقت سے پہلے پہلے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی یہ عدا ہو گئی مثلا فرض کرتا ہے ایک آدمی گاڑی سے آیا مزید میں مغرب کی نماز ہو چکی ہے عدا کرنا ہو چکا ہے اس نے آکر گھر میں نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے مبنتور مپرا یہ عدا کی نوے قضاء تو بس سبرت عدا کہ قضاء نہیں ہوئی قضاء جسے کہتے ہیں متعینہ وقت کے بعد کام کرنے کو کہتے ہیں قضاء متعینہ وقت کے بعد جسے کام کرنے کو کہتے ہیں قضاء مثلا رمضان میں روزہ فرض ہے بیواری کی وجہ سے کوئی انسان روزہ نہیں رکھ سکا رمضان کے بعد جب یہ روزہ رکھے گا تو کہیں گے یہ قضاء بھی قضاء کا مطلب جس ٹائم پر تمہیں کرنا تھا تم نہیں کر سکے اب اس کا آرٹرنیٹ ہوئی ہے کہ دوسرے ٹائم پر یہ کام کر دو عشاء کبک شروع ہو جاتا ہے کب جب آسمان کے کنارے پر جو سرخی ہوتی ہے جس سائیڈ بار جس سمت میں آفتار دوبتا ہے آفتار دوبنے کے بعد بہت سرخی آتی ہے اس سرخی کو جوورا کے میں کہتے ہیں ٹیو لائٹ یہ ٹیو لائٹ جتنی دیر تک بہے گی اتنی دیر تک بہرین کی نماز کا وقت ہے اور جب ٹیو لائٹ ختم ہو جائے گی تو عشاء کبک شروع گیا اور دچسپ آتی ہے کہ دنیا میں کچھ ملکوں میں چار چار گھنٹے تک ٹیو لائٹ بڑھ کر آ دیتی اور چار گھنٹے تک ٹیو لائٹ بڑھ کر آ رہے گی مغرب کا وقت ہے جب ٹیو لائٹ ختم ہو جائے گی تو عشاء کبک شروع گیا اب یہ جو پانچ نمازوں کے اوقات ہیں سٹارٹنگ اور اینڈنگ ان پانچ اوقات میں ہمیں نماز کب پڑھنی ہے کہ جب چاہیں تب پڑھ سکتے لیکن ہم اگر ٹائم فکس کرنا چاہیں تو کیا کریں گے تو اس کے لئے دوسرا چپٹر کھلتا ہے اس کو کہتے ہیں وقت مستحب کا بیان جناب رسول اکرام صاحب صاحب ہم فجر کی نماز کب پڑھتے تھے صبح کو ازان کے بعد فورا زیادہ سیادہ پچاہ ساٹھ آیتیں کی تیرافت ہوتی تھی اور کافی نماز ہوتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر کہ واپس نکلتی تھی اتنا اندھیرہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچانی نہیں سکتا تھا اس کا فجر کی نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تلقیہ ہوا کہ ہم نے اسی حقوق نہیں چاہیئے تھے لیکن اس کے ساتھ دوسری حدیث ہے دوسری حدیث کیا ہے اللہ کے نبی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز دیر سے پڑھنا روشنی آنے کے بعد فجر کی نماز پڑھنا عجر زیادہ ہو جائے گا حضور عملا تو کر رہے ہیں سٹارٹنگ میں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیر سے فجر کی نماز پڑھنا سماغ زیادہ ہوگا یہ دو باتیں کیوں ہو گئی یہ تو آپ سے ٹکرا گئی بات ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کہ حدیثوں میں ایک حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے اور جو حدیث کی شرعہ کرنے والے اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں اس کی تقریب بتاتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ مانا جاتا ہے تعارض حدیث کہتے ہیں اسے کہ ایک حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے دوسری حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے میں اس کی فیصال سمجھاتا ہوں فرض کیجئے ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے آپ آئیے چائے پییں گے کہتا ہے نا بشست جائے جائے کیا اسے دبا نہیں ہے میں کھر کھنڈ بانتا بشست جائے 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 اس کے بعد ہم نے اتفاق سے ایک دن فنکشن میں دیکھا وہ چائے پی رہا تھا آپ تو کہہ رہے تھے میں چائے پیتے ہیں بند کر چکا ہوں اور میں نے خود آپ کو چائے پیتے میں دیکھا اس سے جب پوچھیں گے وہ کہاں بات صحیح ہے میں واقعی چائے بند کر دی ہے مرتب گوز مجبور ہے چیلیوں نے کیوں روٹین میرا وہی ہے یا ہم مجبور ہو کے میں نے پی یا روٹین تو میرا وہی ہے مگر آج مجھے مال آگیا تھا چائے پینے کا تو میں نے روٹین میرا وہی ہے مگر آج میں نے ویسے ہی پی دی اس کا تر دونوں باتیں صحیح ہو گئی غرض یہ کہ جب بات بات سے ٹھرا جاتی ہے تو ٹھرانے کے بعد پھر اسے وجہ ڈھونی پڑتی ہے یہ الگلک باتیں کیوں ہو رہی ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے اور اول وقت میں پڑھنے کے مطلب یہ ہوتا تھا کہ صحابہ سارے مسجد میں موجود ہیں اس سے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھتے تھے اور ادھر سے حدیث میں فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز دیر سے پڑھا کرو عجل زیادہ ہوگا اول وقت میں فجر کی نماز پڑھتے تھے یہ بھی حدیث میں موجود ہے بحاری میں حدیث ہے اور یہ فرمائے دیر سے فجر کی نماز پڑھو یہ بھی حدیث موجود ہے یہ حدیث کتاب کا نام ہے تربیز شریف داخل حدیث موجود اور امام تربیز نے نے کہا یہ حدیث صحیح ہے تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ فجر کی حب اب ان دونے باتوں کو کیسے جمع کریں گے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مسجد میں نمازی اکثریت وجود ہو یا سارے وجود ہو اول وقت میں پڑھو بہت آ چکتے گا یہ سہری جمع گئے سہری وجود اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرز عمل کے مطابق ہم اول وقت اس لئے باہت سے ہم میں کہتے ہیں جلدی نماز پڑھو کیونکہ سب لوگ انہیں سہری کھائی ہے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں ہم نے تو دیکھا ابھی ہم اندام میں تھے وہاں فجر کی ازان ہوتی تھی اس کے بعد سے دو سنتیں پڑھتے ہوئے تھے سلام پیرا اور فجر کے بار کڑی ہو گئی صرف دو سنتیں تین یا چار منٹ کا فاصلہ ازان میں اور جماعت کڑی کرنے میں رکھتے تھے میں نے خود دیوبن میں امامت کی ہے اور رمضان میں بھی امامت کی ہے تو میں امام تھا مسجد میں اور سارے لوگ سہری کھانے پر مسجد میں انتظار میں میٹھ لیں وہ جو ہی تائر ہو گیا معذر نے ازان پڑھی سب لوگ نے دو رکعہ سنت پڑھی دو رکعہ سنت پڑھنے کے بعد میں بہت 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 کرتے تھے کیوں سب لوگ فارغ ہو چکے ہیں سب لوگ انتظار میں اب کس کام کے لئے انتظار کرنا ہے تو فجر کی نواز خواق اس حدیث پر عمل جو حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کا ترجمہ ملتا رمضان کے بعد چونکہ سارے لوگ اول وقت میں نہیں پہنچ سکتے تو جب اول وقت میں نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر اللہ کے نبی علیہ السلام حکم دے نہیں اول وقت نہیں نواز پڑھو تو لوگوں کے لئے مشکلات خاص ہو جب راتیں چھوٹی ہوں اور آج ایک بڑی مسئبت پوری دنیا میں مسلط ہے وہ یہ ہے کہ آدھی راتوں لوگ سوتے نہیں تو راتوں کو دیر تک جاتے ہیں ضرورت کی بنا پر یا بلا ضرورت کی دیر تک جاتے ہیں صبح کو اٹھنی پاتے ہیں جب اٹھنی پاتے ہیں تو اول وقت میں اگر جماعت کرنی جائے گی تو دو چار آدمی جو بزرگ قسم کے ہوں گے وہ نواز پڑھ کر پارے ہو جائیں گے اب اس کے بعد بچارے لوگ آتے رہیں گے اکیلے اکیلے نواز پڑھ کریں گے سواب تک چتنی بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ سواب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ کو جماعت کی نواز پڑھیں کیونکہ اکیلے نواز پڑھنے پر ایک سواب ایک نواز کا سواب اور جماعت کے ساتھ نواز پڑھنے پر ستائیس گناہ زیادہ سواب یہ حدیث موجود ہے ستائیس گناہ زیادہ سواب ہوتی ہے جب جماعت کے ساتھ نواز پڑھیں گے تو رمضان کے بعد حجر کی نواز اس بیلنس کرنے کے لئے فارمولا بنایا گیا فارمولا کیا بنایا گیا کہ آفتاب نکلنے کے جو ٹائم ہے اس ٹائم سے آدھا گھنڈا پہلے جماعت کھڑی کرو آفتاب نکلنے کے جو ٹائم ہے سن رائز کا جو ٹائم ہے اس ٹائم سے آدھا گھنڈا پہلے آپ جماعت کھڑی کریں اور جماعت کھڑی کرنے کے بعد امام طبیل کے رات کرے گا تک پندہ میٹ میں نماز ختم ہو جائے گی تغییر کے رات کے بعد پندہ میٹ میں آماز ختم کرے گا ابھی پندہ میٹ بھاتی ہے افتاب نکلنے میں اگر یہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑھی تو ابھی پندہ میٹ ہمارے پاس موجود ہیں ہم آرام کے ساتھ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں ہمارے ہم مزاج یہ ہے کہ یہاں منٹوں پر اخراف ہو جاتا ہے منٹوں پر آپ اپنے رہے ہیں انسان کی مزاج میں تو مصط رکھنی چاہیے بعض دفعہ مسجدوں میں جھگڑے ہم نے دیکھے پانچ میں پر لڑائی ہو گئی جہاں گاموں میں لڑائی ہو گئی بعد میں پولیس کو مسجد میں تارہ لگانا پڑا لڑائی چس بات پر ہوئی لڑائی اس بات پر ہوئی پانچا مٹنے پر جھگڑا خومی سونا ناسے نام بچی ترخمند کارا جماعت خومی سکونا نام بچی پانچا مٹنے پر لڑائی ہو گئی لڑائی ہو گئی پھر انگامہ ہو گیا اور بعد میں گرگری فاصل پتر آج مجھ سے دیا تو اتنی تائرننگ کرنا چاہیے مزاجوں میں غصت رکھنے چاہیے یہ تو آج گھڑیوں کی وجہ سے ہم منٹوں کا حساب کرتے ہیں ورنہ حضور کی زمان میں گھڑیاں کہاں تھی وہاں تو حضور کی زمان میں گھڑیاں نہیں تھی وہاں نظام یہ تھا کہ مسجد میں لوگ تمام موجود ہیں تمام انتظار کر رہے ہیں جب امام آئے گا تب نماز کھڑی ہوگی امام حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے بلکہ اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ امیر المونین خود امامت کرے گا دسٹک افسر خود امامت کرے گا سلطان اور عزیب آلمگین خود امامت کرتا تھا یہاں کشمیر میں وہ تھے سلطان زیمان عبدی بڑھ شاہ وہ خود امامت کرتے تھے اصل میں اسلامی نظام یہ ہے کہ جو امیر المونین بنا جو سربراہ مملگت بنا اس کی ڈیوٹیاں کیا ہیں پہلی ڈیوٹی اس کیلئی کی ہے وہ نماز پڑھائے گا آج کے حکمانہ تو سوچ میں نہیں سکتے اس کو اسلام میں اصول یہ ہے کہ امیر المونین کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائے گا جماعت کی نماز پڑھائے گا جمعہ وقت پڑھائے گا عید کو پڑھائے گا وہاں کتاب میں لکھا ہواتا ہے یقیم الجمعات والآیات یقیم الجمعات والآیات وہ جماعت قائم کرائے گا وہ جمعہ پڑھائے گا اسلامی دور جب تھا اجیب بات ہے اکبر بادشاہ آخر میں تو ملہد ہو گیا تھا اور وہ بگڑھ گیا تھا یہاں تک کہ وہ اسلام سے خرج ہو گیا تھا شروع میں وہ بہت زیادہ دیندار تھا وہ اگر کہیں سفر بے ہوتا تھا تو اپنے ساتھ سات آدمی امام رکھتا تھا سات امام ہر نماز کے لئے ایک امام اور دو امام ہوتے تھے سٹپنی کہ اگر اماموں میں سے کوئی امام اگر کام نہیں کسکت تو ان میں سے ایک امام ساتھ رہے گا سات آدمی ہر وقت تیار رہتے تھے امامت کے لئے کہ اگر اماموں میں سے کوئی نہیں کسکتا تھا تو تم پڑھو گے نماز کہتے ہیں جب اگر بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اجویر جاؤں گا اور جائپور سے گزرنا تھا تو جائپور کے راجہ کو پتا چلا اگر بادشاہ یہاں سے آ رہے ہیں اور اتفاق سے اس دن جمعہ ہوگا اور وہ جمعہ کے نماز پڑھے گا تو یہ مسجد ہی نہیں انہیں فوراں آر رکھیا مسجد تیار کرو چنانچہ پانچ یا چھے دن کے اندر مسجد تیار کر دی گئے اور غیر مسلم راجہ نہیں وہ مسجد آ رہے راجہ پردھوی تھا یا کیا تھا وہ اس راجہ نہیں وہ مسجد آج بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ بادشاہی مسجد ہم نے بھی اس میں نماز پڑھی وہاں جو امام ساتھ تو وہ کہتے ہیں میں شاہی امام ہوں شاہی امام ہوں کیونکہ میں شاہی امام ہوں مسجد میں امام کرتا ہوں تابر بادشاہ کے لیے مسجد بنائی گئی ایک ہفتے کے اندر مسجد تیار کی گئی اسلامی جذبت لاہور میں ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا سکھ کہتے تھے یہ گردوارے کی زمین ہے مزمہ کہتے تھے یہ مسجد کی زمین ہے آدار نے مقدمہ چلا گیا جج انگریز تھا اس نے کہا جی چھیک ہے ہم کل صبح کمیشن بھیجیں گے اور وہ معاینہ کر کے ہمیں رپورٹ دے گا کہ وہاں گردوارہ ہے کہ مسجد وہاں کچھ بھی دینا وہاں نہ گردوارہ تھا نہ مسجد تھی جھگڑا یہ تھا کہ سکھ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے مسلمان کہتے تھے ہماری زمین ہے سکھوں کا دور تھا خالصہ سرکار تھی وہی سکھوں کا وہ زمانہ جس میں جنہوں نے کشمیر پر بھی بہت خطرناک ظلم کی ہے وہ تو بڑی دہانک تاریخ ہے کہ یہاں انہیں کیسے ظلم کیے تھے اور تمام مسجدوں کو تالے لگائے تھے اور جامعہ مسجد میں گھوڑے باندی تھے جامعہ مسجد کو استمر بنائے تھا انہوں نے بہر آل جب کمیشن تو مسلمانوں کو پتا چلا کہ کل صبح کمیشن آئے گا وہ دیکھے گا یہاں کیا ہے وہاں جا کر رپورٹ دے گا وہاں کچھ نہیں ہے پھر کیا پتا ہے انگریز کیا بھیسہ کرے گا یہ انہیں ڈیسائیڈ کیا کہ آج رات میں ہم مسجد نہ دیں گے بس رات جنہی اندر رات سے ٹاک ہو گئی تو لوگ جمع ہو گئے اور مسجد کی تعمیر شروع پھجر کی اعزان کا اور مسجد کھڑی کر دی آج رات میں جب کمیشن آئے انہیں کہا یہاں تو مسجد ہے جا کر وہاں رپورٹ دی جنار وہاں تو مسجد موجود ہے اللہ میں اخبال نے اسی کو کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں میں ایک ہی رات میں ساری مسجد کھڑی کر دی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں میں منہ اپنا پرانہ پابی تھا برزوں میں نوازی بننا ساتھا ہمارے ہمیں کبھی مسجدوں کے لئے لڑکے سارکوں پر چندہ کرتے ہیں حالانکہ سارکوں پر چندہ کرنا صحیح نہیں ہے منہ ہے اس طرح سے چندہ کرنا لوگ گاڑیاں روک کر کے مشید پھونٹ دیوں سے مشید پھونٹ دیوں اور سارکوں پر کھڑے ہو کر کہ چندہ مانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے چندہ اس طرح سے مانگنا مگر بڑے جوش کے ساتھ نوجوان لڑکے وہاں چندہ کرتے ہیں مسجد تعمیر ہوگی بعد میں وہ مسجد آتی ہے پچناز ہی نہیں تو نمازوں کے عقال جو اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے سکھا ہے اس میں غصہ ترکھی ہے یہ تو گھڑیاں آج کے زمانے میں ہیں حضور کے زمانے میں نظام یہ تھا امام جس وقت ہڑا ہو جائے گا اس وقت نماز کری ہو جائے گی اس میں منٹوں کا حساب نہیں ہوتا تھا اس لیے دو دو منٹ پر ٹکراؤ پیدا کرنا پانچ منٹ پر اختلاف کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے میزار میں غصہ ترکھنی چاہیے ویسے اصل میں نظام یہ ہے کہ مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور امام یہ دو جو نمازوں کا تائم تائم کریں گے تمام نوازیوں کو اس پر کابند رہنا چاہیے اس لیے کہ مسجد انتظامیہ کا مطلب ہے مسجد کا سارا انتظامیہ چلائیں گے جیسے مسجد کے باقی تمام فیسٹیز انتظامیہ مہیا کرتی ہے ٹھیک اسی طرح سے نوازوں کے اوطار عبادت کے تمام نظام بھی مسجد انتظامیہ تائم کریں گے انتظامی والوں کا کام ہے یا تو پریزنٹ خود نوازوں کے اوقات تبدیل کرے گا اور کوئی اعتراض نہیں کرے گا اور اس کو سیکھنا ہے کہ نوازوں کے اوقات تبدیل کرنے کے لیے مجھے کتنا وقت رکھنا ہے اور یا کہ وہ امام کی ڈیوٹی لگایا گیا تمہارا کام ہے کہ نوازوں کے اوقات تائے کرو گے چنانچہ ہم نے ہر جگہ دیکھا کچھ جنوی بات امام اعلان کرتا ہے کل سے فجر کی نواز اتنے بجے ہوگی تمام لوگ کہتے ٹھیک کل سے زہر کی نواز اتنے بجے ہوگی ٹائم چینج کر دیا بھی ہے طریقہ اس کا کیا ہے فجر کی ازان ہوگی اپنے ٹائم پر اس میں نہ آگے کر سکتے ہیں کیونکہ صبح کی ازان پانچ چیزوں کا اعلان ہوتا ہے تحجید کی نواز کا وقت ختم فجر کی ازان کا مطلب تحجید کی نواز کا وقت ختم فجر کی ازان کا مطلب ہے سہری کھانا بند کر دو جن کو روزہ رکھنا ہے سہری کا وقت ختم ہو گیا فجر کی ازان کا مطلب ہے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہاں نواز پڑھ لیں وقت ہو گیا اور فجر کی ازان کا مطلب یہ ہے اگر آپ نقلیں پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکتے واجر کے ازام کا مطلب یہ صبح کی نماز کا وقت سے ٹاٹو گیا ایک ازام پانچ کام کر دیتی ہے اس لئے اللہ کے لئے بھی نہیں فرمایا معزن کو فرمایا کہ تم امانتدار ہو المعزن معتمین معزن امانتدار ہے نہ وقت سے پہلے ازام پڑھے گا نہ بعد میں پڑھے گا وقت سے پہلے پڑھے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کا تاجد ہی چھوڑ جائے گا وقت سے پہلے پڑھے گا لوگ سہری خانہ بند کر دیں گے وہ سمجھے کہ بانگ گئے بانگ گئی لہذا میں وہ تائم مکلی ہو حالا کہ وہ لوگ سرائی ٹھیک ٹائم پر آزام پڑھ آگے پی سے بالکل نہیں ہونا چاہیے ہمارے کشمیر میں سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ معزن ہمارے بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا ابو نحسن علی نظری رحمہ اللہ وطاہ بہت بڑے عالم تھے وہ اور پورے عالم میں ان کی کتابیں بڑھی جاتی ہیں تو ایک دفعہ یہاں کشمیر آئے ان کو ڈاکٹر کے ڈگری دے دی تھی یہی سے ان کو پیش کرس کی کہ ہم کشمیر یونیورسٹی کے طرف سے آپ کی خدم پر ڈاکٹر کے ڈگری پیش کریں گے یہ ہوتا ہے ان میں کہ کسی کو اعزازی ڈگری دی جاتی ہے تو معنی ابو نحسن علی نظری رحمہ اللہ وطاہ کو اعزازی ڈگری دے دی تھی کشمیر یونیورسٹی کو کشمیر یونیورسٹی کے گیسٹ ہاؤس میں مولانا کا قیام تھا تو آم صبح کو تحجید کی وجہ کو پھر آزان ہو دی انہوں نے کہا سالہ سال کے بعد میں تھی تحجید کے باہر چھوڑ گیا یہ تو آزان ہو دی تھوڑے دیر کے بعد پھر دوسری آزان ہو دی تھوڑے دیر کے بعد پھر کہیں اور سے آزان آواز آئی پندرہ بیس منٹ تک آزانیں ہوتی تھیں وہ مولانا حیرام ہو گئی کہ فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے یہاں وہ پہلی والی جو آزان تھی وہی ٹائم تھا یہ دوسری یا تھی ساتھے گھنٹے پہ آزانی ہو رہی تو واجہ اس کی کہا ہے معزنوں کی کوتا ہی کہ وہ ٹھیک ٹائم پر آزان نہیں پڑتے تو فجر کی آزان ٹھیک اسی ٹائم پر ہوگی جو سبح سادھے ہوگا اور اسی لیے ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں کاغزوں کے ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں بلکہ تو ورل میں بہت ادارے قام کرتے ہیں مسلمان کے نمازوں کے عوقات دکھانے کی نہیں حتیٰ کہ انگریزوں نے گھری تیار کر دی اس گھری میں نمازی کی عوقات رکھیں اور گھری ہم ہی ہیں ہمارے ہاتھوں میں گھری ہوتی ہے میرے پاس بھی گھری ہے وہ دکھاتی ہے فجر کی نماز کا ٹائم فلا ملک میں اس ٹائم پر ہوگا صبح سادھی کتنے بجے ہوگا تو فجر کی آزان ہوگی ٹھیک صبح سادھی پر اور اس لیے معزن کو تیار رہنا ہوتا ہے کہ میں آزان ٹھیک وقت پر پڑھوں گا اس کے بعد اب جماعت کا وقت رکھنا نا تو جماعت کا وقت کب رکھیں گے اگر مسجد میں نمازی سارے کے سارے یا اکثریت موجود ہیں تو آزان کے فوراں بار دس سے پندہ بیٹھ کے بعد آپ جماعت کھڑی کر دو لیکن اگر سارے نمازی موجود نہیں ہیں کیسا کہ اکثر نہیں ہوتا ہے تو پھر فجر کی نماز آپ کم کھڑی کریں گے آتا بھی کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے فجر کی نماز کھڑی کریں گے اس میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے نبی علیہ السلامتہ اول وقت میں نماز پڑھتے تھے جواب آئے گا اللہ کے نبی اس لئے اول وقت میں نماز پڑھتے تھے کہ سارے صحابہ تعجید کی وجہ سے مسجد میں موجود ہوتے تھے ہمارے ہم اگر ایسا ہوگا تو ہم بھی پڑھیں گے اول وقت میں نماز لیکن چونکہ ہم سب نہیں پہنچ پاتے ہیں اس لئے ہم فجر کی نماز دیر سے پڑھیں گے ایک تو حدیث تر عمل ہوگا حدیث میں ہیں اس شروع بالفجر جیسا کہ میں نے عدیث سنائی فجر کی نماز دیر سے پڑھو سباب زیادہ ہوگا اور دوسرے جماز اتنی بڑی ہوگی اتنی زیادہ سباب ہوگا تو بس ہمارا روٹین بننا چاہیے فجر کی اذان ہوگی ٹھیک اپنے قائم پر یہ جو بھی معزن صاحب ہوں گے اس کو بہت چکرنا رہنا ہے اس کو قربانی دینی ہے اور علام لگا کر کے رکھنا ہے صبح ساتھ دن سے پندہ منٹ پہلے علام لگا کر کے رکھو اور بزر کر کے اگر ٹائم ہو تو تحجد پڑھو اور اگر نہیں تو مسجد میں تیار ہو جو ہی ٹائم ہو گیا ایک منٹ ہو گیا اس کے بعد جماعت کو وقت کب رکھیں گے آفتہ آپ نکلنے میں جب آدھا گھنٹہ رہے تو بس فجر کی جماعت کھڑی کر دیں اور دس پندہ منٹ میں فجر کی نماز ادا ہو جائے گی پھر دعائیں ہوں گی اس کے بعد دس پندہ منٹ ہمیں باقتی ہوں گے اگر یہ نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے تو ہمارے پاس آنی وقت ہے ہم بجر کی نماز دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اگر خدا خاصتہ کوئی غلطی ہو گئی اور نماز صحیح نہیں ہوئی ہے تو ہم دوبارہ نماز ادا کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ فرمولہ بنایا گیا زہر کی آزان کب ہو گی یہ زہر کی آزان وقت تو شروع ہو جائے گا ٹھیک ساڑھے بارہ بجے یا کبھی پونے ایک بجے یعنی midday وہ دکھائے گا زوالِ آفتاب کا وقت یہ آپ کے ہم گوٹ لگا ہوا شاندار گوٹ یہ دکھائے گا تو زوالِ آفتاب کو بہت خونسا ہے تو زوالِ آفتاب کبھی ساوہ بارہ بجے ہوگا کبھی بارہ بجے ہوگا کبھی ساڑھے بارہ بجے ہوگا کبھی پونے ایک بجے ہوگا بس زوال سے پہلے پہلے زہر کا وقت نہیں ہے نہ جمعہ کا وقت ہے جو ہی زوال کا وقت ہو گیا زوال کا وقت سٹارٹ ہو گیا زہر کا وقت سٹارٹ ہوگی اب ہم جماعت کب رکھیں گے اب پھر حدیث میں جائیں گے تو حدیث میں اللہ کے نبی آذان صالح فرمایا جب گرمیاں ہوں گی تو زہر کی نماز دیر سے پڑھنا جب سردیاں ہوں گی تو زہر کی نماز ابรکت میں پڑھنا اس لئے سردیوں میں ہم نے دیکھا سردیوں میں ہم نے دیکھا کہ زہر کی اعظان پڑھتے تھے پوڑھے ایک بجے اعظان ہو گی سرطیوں میں ایک بجے نماز ہوتا اور گرمیوں میں ہم نے دیکھا دو ڈھائی بجے اعظام ہوگی ڈھائی تین بجے نماز ہوگی میں خود دیوپر میں تین بجے زہر کی نماز پڑھائیں گے ڈھائی بجے اعظام پڑھتے تھے تین بجے کیونکہ اللہ کے نبیہ نے فرمایا ایدہ اشتدل حرف عبردو بزہر فین شدت الحری من فی جہنم کہ بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو زہر کی نماز دیر سے کر کے پڑھو تھوڑا تھنڈا ہو جائے تب زہر کی نماز پڑھا کرو ہمارے ہم زہر کی اعظام ہوتی ہے مثلا سوا ایک بجے اور ڈیر بجے نماز ہوتی ہے زیادہ گرمیاں ہو جائیں ہم اگر ڈیر بجے اعظام رکھیں گے پڑھے دو بجے نماز وہ بھی صحیح ہے اور اگر ہم نے یہی روٹین بنا کر کے رکھا کہ سوا ایک بجے زہر کی اعظام ڈیر بجے جماعت ہو کی کوئی عرض نہیں ہے کیونکہ کشمیر میں ویسی گرمیاں نہیں ہوتی ہیں جن گرمیوں میں باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں تو اندازہ نہیں کر سکتے یہاں تو آج جون میں بھی لوگ ان کو پیرن پہنا پڑھ رہا ہے وہاں تو جناب اتکتر گرمیاں ہیں 45 ڈگری کی گرمی میں ابھی ہم کل تھے 45 ڈگری کی گرمی میں کل میں بیان کر رہا تھا دلی میں اور 45 ڈگری کی گرمی تھی کولر چل رہے تھے لیکن کوئی اثر لیتا ہے پسینہ چل رہا تھا تو یہاں تو تھنڈا موسم ہے اس لئے یہاں زہر کیلئے وہ سخت حکم نہیں ہے پھر اثر کا وقت ہو گیا اثر کی ازام ہو جائے اثر کی ازام کی دس یا پندہ مگمہ جماعت کھڑی جائے مغرب کی ازام کب ہوگی کہ جب آفتہ دوب جائے اور آفتہ دوبنے کا پورا یقین ہو جائے اور ایک یا دو میرے گزر جائے تو مغرب کی ازام ہوگی اور مغرب کی ازام کی فوراً جماعت کھڑی کر سکتا ہے زیادہ زیادہ ایک یا دو میرے گزر جائے اور مغرب کی نماز کے لئے پورے سال ایک یا روٹین ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے پھر آیا عشاء کی نماز کھڑی عشاء کی نماز میں ہمارے ہاں کشمیر میں عموماً بڑا بوجھ بڑھتا ہے گربیوں میں دیل سے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور بہت ساری مسجدوں میں پھر آیا عشاء کی نماز پڑھتا ہے کچھ کہتے ہیں پھر آیا عشاء کی نماز پڑھتا ہے کچھ ہونا سا جہان پڑھتا ہے چالیس ہم یاد رکھنا چاہیے چند منٹوں کی وجہ سے اپنی نماز خراب نہیں کرنی ہے انسان کے بزارت اس لیے کہ مسجد میں پانچ منٹ دیل ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا اور مسجد سے باہر نکل کر باہر کھڑے ہو کر آدھا گھنٹے میں باتیں کریں گے تو محسوس نہیں ہوتا مغرب کی ازان کے بعد مغرب کی نماز ہوگی اس کے بعد انتظار کرنا ہے عشاء کے بعد شروع کب ہوگا تو میں نے ابھی عصور بتایا کہ تیو لائٹ جب ختم ہو جائے گی تو عشاء کو بر سے ٹاؤ ہو جائے گا اب ہم آج کہاں دیکھیں گے تیو لائٹ ختم ہو بھی یا نہیں تو آج ہمارے فیصلی ہیں کہ ہمارے نمازوں کے کیلنڈر لڑکے ہوئے ہیں ڈیجیل کیلنڈر بھی ہیں کتابوں والے کیلنڈر بھی ہیں میکات و صلاح کے ہاں کشمیر میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب نے تیار کیا تھا چالیس سال پہلے اور وہ کامیاب ہیں یہاں سالی دنیا کے کرنڈر اس کے تعییز کرتے ہیں ایسے اس میں کوئی مسلکوں کا اختلاف بھی نہیں ہے سارے مسلک والے متفق ہیں اس ٹائم پر صبح سادق ہے اس ٹائم پر آفتار بھی کرتا ہے اس ٹائم پر آفتار ڈوبے گا اس ٹائم پر عشاء کی نماز کا وقت ہے اس میں مسلکوں کا وہ اختلاف نہیں کبھی کسی ایک ذہن میں آئے کہ صاحب اس مسلک میں یہ ہے اس مسلک نہیں ہے نمازوں کے حقات میں کوئی مسلک نہیں ہے صاحب مسلک یہ ایک ہی بات ہو بتاتے ہیں کہ نمازوں فجر کی نماز کا وقت سٹارٹ ہوگا صبح سادق کے وقت تمام مسلک متفق ہیں فجر کی نماز کا وقت اینڈ ہو جائے گا آفتار نکلنے کے وقت تمام مسلک کے متفق ہیں عشاء کی نماز کا وقت سٹارٹ ہو جائے گا ٹیو لائٹ ختم ہونے پر گروہ بے شفق جبانتا تھا گروہ بے شفق پر شفق کا مطلب آسمان کے کناروں پر جو سرخی آتی ہے یہ سرخی کیوں آتی ہے یہ تو جغرافی ہمارے بتائیں اور اس میں کیا فلسفہ ہے وہ سرخی وہاں کیوں آتی ہے دوہ شنکون کنٹی وجہ اور یبیس آفتار دوس آفتار دومنے کے بعد وہاں سرخ ہو جاتا ہے یہ سرخی کیوں آ جاتی ہے وہاں تو خیر یہ تو ہم کو جغرافی میں جا کر پڑھنا ہے یا آسرانومی میں جا کر پڑھنا ہے ہمارا ٹرافی کے ہم جغرافے آسرانومی نہیں ہے مجھے یاد ہے مطلبہ برطانیہ کے ایک عالم شبیلی بلاکاتو ان کا نام تھا مولانا یاکوب اسماعیل منشی منشی ذات منشی سو منشی سو منشی ان کی ذات ہے مولانا یاکوب اسماعیل منشی تیس چالیس سار برطانیاں میں رہے منشی بلکاتو کئی مرتبہ ہوئی ان کے وحاد بھی ہو گئی تو میں نے اسے پوچھا کہ برطانیہ میں سنا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں چار گھنٹے تک عشاء کے وقت آتا ہی نہیں اس نے کہا ہاں میں مان رہا ہوں اچھا وہ نمازوں کے عوقات کا عالمی ماہر مانا جاتا تھا ایک دفعہ جب یہاں عشاء کی نماز ہم کشمیر میں چونکہ عام طبق کنٹرورسی رہتی ہے عشاء کی نماز کا ازوجہ تھا نام مجھے پنسٹر میں اٹھا ہوا نام مجھے سجی میں اٹھا ہوا تو میں نے کوئی یہاں سے فون کیا میں نے کہا معلانا آپ کو معلوم ہے میں کشمیر سے ہوں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کشمیر میں عشاء کی نماز کے بعد کنٹرورسی رہتی ہے ٹائمنگ ہم کیسے تائے کریں اس نے کہا دو بڑے انتظار کرو دونوں دنے بعد اس نے فون کیا اس نے کہا آج سرنگر میں عشاء کی نماز نماز کتنے بڑے سٹاٹ ہوگا شب برطانیہ پر بمانا آگے سرنگر میں عشاء کی نماز 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 بچ کر بتیس مر پر سٹاٹ ہو رہا ہے اتنے بھی اس نے حساب کر کے بتا دیا کشم کی نماز جو ہمیں ٹائمنٹیبل دکھائے گا وہ سٹاٹنگ ہے اس سٹاٹنگ پر ہمیں ازان پڑنی ہے ازان پڑنے کے بعد چاہے پانچی مر پاندہ جماعت کرو چاہے دس مر کے بعد جماعت کرو تو اجازت ہے مگر ازان ہونے چاہے ٹھیک اس ٹائم پر جس ٹائم پر وقت سٹاٹ ہو گیا جیسے آفتاب دوبنے سے پہلے آفتاب دوبنے سے پہلے اگر مغرب کی ازان پڑی گئی وہ ازان ادا نہیں ہوئی صبح صادق سے پہلے اگر فجر کی ازان پڑی گئی وہ ازان نہیں ہوگی ہم کہہ رہے ہیں ہیارہ سرا نماز کے لئے آؤ مگر نماز کا وقت ابھی ہوا ہی نہیں تو یہ اعلانی صحیح نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں اصول یہ ہے ہر وہ ازان جو وقت سے پہلے پڑی گئی اس ازان کو دوبارہ پڑنا پڑے گا ہر وہ ازان جو وقت سے پہلے پڑی جائے اس ازان کا اعادہ کرنا ضروری ہے اس ازان کے دوبارہ پڑنا ضروری ہے ازان پر مجھے ایتی بات یاد آگئی یہی شہر سے ایک علاقے کے محلے کے چند ذمہ دار آئے اور ان کے ساتھ ایک خاتون تھی انمررد خاتون انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہے فلا نے ڈائناسٹی کی ہے یہ مسامہ بننا چاہتی انمررد لڑکی تھی یہی شہر تو اس سے آپ پوچھنے لگے بھئی آپ کیوں مسامہ بننا چاہتی ہو آپ کو کس نے کہا اس نے کہا جی مجھے کسی نے نہیں کہا مجھے ازان بہت اچھی لگتی ہے اور کئی سال ہوگے مجھے میں رات کو الارم لگا کرکے رکھتی ہوں صبح کو الارم ہوتی ہے میں اوپر چل جاتی ہوں کانی بات اور اس کے بعد میں چاروں درستے ازان سنتی ہوں کہ اتنا مزہ آتا ہے مجھے ازان سنتے ہوئے تو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا مجھے مسامہ بننا ہے ازان کی وجہ سے وہ مسامہ نہیں متیاب خیر اس نے کلمہ پڑھا مسامہ بنی اللہ اللہ کہ میں آج کلمہ ہوگی وہ کس حال میں ہے جس دن یہ واقعہ پیش آیا اسی دن وہاں ایک گاؤں کے لوگ آئے ان گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ایسا ایسا مشید بنانے ہمیں مسجد بنانی تھی مگر وہاں پڑوسی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے نانا بدیمو نے مسجد بنانا تم ازان پڑھو گے میری نیند کھرم ہو جائے گی وہ ازان مسجد بنانے نہیں دیا وہ چگہ بھی میں نے دیکھی آج وہاں مسجد ہے آج وہاں مسجد ہے وہ آدمی بھی ہے اس وقت وہ بنانے نہیں دے رہا کیا میں ازان سے ڈیٹر ہو جاؤں گا ایک واقعہ دیکھا ازان سے لڑکی مسلمان بنی اور دوسرا واقعہ دیکھا کہ ازان کے بارے میں مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں اسے ڈیٹر ہو جاؤں گا میری نیند کھرم ہو جائے گا وہ آپ جی شاید ابھی زندہ ہے میں نے دیکھا بھی ہے اس آدمی کو اس وقت وہ کوئی افسر بھی تھے آج تو ریٹائر ہوں گے بہرحال ازان تو عجیب ایک ملک ہے بلغاریا کھر وہ لمبا ہو جائے گیا بلغاریا میں اسلام پھیلے ازان کی وجہ سے اور وجہ اس کی وہاں کوئی بلا ہاتی تھی اور وہ بلا انسانوں کو کھا جاتی تھی کمار کچھ بلا ہے ایسے اس کے بعد پیر ہے ایک بزرگ وہاں گئے اس بزرگ نے دیکھا وہ آتی ہی کہاں سے وہ بلا اس نے کہا اس دریہ سے آتی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے بس جب وہ بلا آنے کا ٹائم ہو گئے اس نے کھڑوں کا ازان پڑھے جب ازان پڑھی اس کے بعد وہ بلا آئی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ازان جب پڑھتے ہیں تو کتے جو ہیں وہ بھونکنے رکھتے ہیں اور یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بانگ پڑھنے والا اس کپر کیا دیلیز حالانکہ ایم اسے جن کو ہنے کسور دانتے ہیں ہونی اس کیا پتہ یوں کچھ بانگ پڑھنے والا لیکن ہوتا کیا ہے جو نہیں آزام پڑھ جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے اور اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کے ہوا خارج ہوتی ہے آواز کے ساتھ ایک دفعہ میں بیان کر رہتا ہوں کشمیری بھائی نے کہا انہیں صحیح 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 کیا عشق نبانا سو کہتے ہیں کیا صحب صحب تمہیں سوڑ ون سے اتنا اسی بانگ آسان چھ شیطان چھلان تم سے چھلان سنٹھنے اس طرح بولا ہوتا ہے میں نے کہا ہوا سکتا ہے تمہارے اس طرح تو غرض یہ کہ وہ اور حدیث میں آئی ہیں لَهُ دُرَاتُن جو یہ آزام پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے اس کی ایک آواز زور سے ہوا خارج ہوتی رہتی ہے جیسے گھوڑا جب چلتا ہے اس کا ہوا نکلتی رہتی ہے آواز کے ساتھ اس طرح سے شیطان فرار ہوتا ہے اور کتے کو محسوس ہو جاتا ہے اسی لیے کتہ خاص اندار سے بھونگتا ہے آپ دیکھیں گے اس کو کبھی وہ یوں سر کرے گا پھر سر نیچے کر کے پھر بھونگتا رہتا ہے اور وہ روٹین کی مطابق نہیں ہوتا روٹین سے ہر کر کے بھونگتا ہے یہ اثر میں ہوا ہی اس کو شیطان بھاگتا ونظر آتا ہے اس وجہ سے وہ آزام پڑھنے والے کا کوئی قصور نہیں ہے ایسے بجائے جنس بہنگیس فرام ام اس خبر کے عادلیت ہے امیشہ ہون غرص یہ کہ ایسا نہیں ہے آزام عشاء کی آزام کب ہوگی کہ جب تیولائید غائب ہو جائے گا تیولائید غائب ہونے کے بعد عشاء کی آزام جب یہاں کشمیر میں مشکلات شروع ہو گئی تھی ابھی پندرہ بیس سال پہلے چیک نہیں دے ایک دفعہ گاؤں کے لوگ آئے تو انہیں حالات اچھے خراب خطر ہو چھو اس لئے اس کا کونٹایمز پر نماز دو لے تو کتاب چھو کتاب بتا رہی ہے حالات خراب ہوں آپ اپنی گھروں میں نماز پڑھو مگر ٹائم بر پڑھو حالات خراب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے پڑھو حالات خراب ہونے کا تقاضی ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھو اگر واقع جانوں کو خطرہ ہے مگر ٹائم بر نماز پڑھو تو عشاء کی نماز کا وقت کم شروع ہوتا ہے جب ہمارا ٹائم ڈیول ہمیں دکھائے گا اور ٹائم ڈیول جب دکھاتا ہے تو اس کے بعد اسی وقت آزان پڑھیں اور آزان پڑھنے کے بعد اگر سارے نماز ہی موجود ہیں بس جن میں فورے دماغ کریں گے کوئی حرف نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے آزان بھی نہیں پڑھیں گے وقت سے پہلے جمع بھی نہیں پڑھیں گے نمازوں کے عوقات میں ایک اہم ترین وقت ہے تحجد کا وقت یہ تحجد کا وقت اس میں کون سا وقت ہے تو اس پر تین باتیں گئی جاتی ہیں نمبر ایک پوری رات کے تین حصے کرو اور آخری ون تھرڈ جو ہے یہ تحجد کی روازتہ وقت ہے ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں پوری رات کے چھے حصے کر دو اور پوری رات کے چھے حصے کرنے کے لاتے چھتا حصہ جو پانچوہ نمبر پر آئے گا وہ ہے تحجد کی نماز کا وقت ہے لیکن لمسہ میں آن مسلمان کو کہتے ہیں کہ آپ جب بھی اٹھ جائیں آزان ہونے سے پہلے پہلے آپ نے دو رکعہ نماز پڑھ لی آپ کی تحجد سے بس عدا ہو گئی تحجد کی نماز بہت قیمتی نماز ہے بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ شانوں کو پسند دیا اس لئے جناب رسول احمد صلی اللہ تعالیٰ شانوں کو پہلے پر آئے گا انکہ قرآن نے کہا تھا یا ایوہ المزمین قمی لیلہ اللہ قلیلہ اے میرے نبی ساری رات آپ کھڑے رہیں تھوڑی دینا رکھ قمی لیل رہت رات آپ سایسو کھڑا رہا سا قمی لیل پوری رات کھڑے رہیں اللہ قلیلہ تھوڑا ایسو رات رہا یہ آئیت مئن سور مزمین پھر اسی سورہ مزمل کا دوسرا علیہ کو آیا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُمُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَيِّ لَيْجِ مُنِسْوَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةُ مِنَ الْرَزِهِ مَا تُوہِنِسْ خَدَائِشُ مُولُو تُوہِشُو نَسَبْ رَاتَ اساساً کھڑا کنچو آسان تُو تھرڈ رات کو کھڑا رہتے ہیں کبھی ون تھرڈ رات میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے اور یہ چونکہ مشکل ہو رہا ہے اس لئے ہم اس کو کنسیشن کرتے ہیں ہمیں معلوم ہیں بہت سارے لوگ بزدوروں بزدوریاں کرتے ہیں بہت سارے لوگ دوسرے کاموں میں رہتے ہیں اس لئے ہم اس کو کنسیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنی بار پر نماز پڑھا کرتے ہیں اور ان کے لئے لازم تھی اس لئے اللہ کے نبی ایسا نے جہاں پانچ نوازیں کبھیلی چھوڑی تحجید کے لئے کبھیلی چھوڑی عام مومن کے لئے تحجید کی نماز بہت قیمتی نماز ہے بڑی وزیرت واری نماز ہے اس میں تو دعائیں بورن قبول ہوتی ہیں کیونکہ تحجید کے وقت اللہ کے طرح سے اعلان ہوتا ہے ہے کوئی مانے والا میں اطاقہ ہوں گا دی حدیش و مغرن شریف اس مجھتے ہیں تیرے وزی شریف اس مجھتے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ ہے حدیث کے الفات اس طرح ہیں ینزلو تبارک و تعالی الاسسمائی الدنیا اللہ تعالیٰ آسمان اول پر اتر کر آلے اللہ تعالیٰ شببنج اس آسمان پر یہ ہوا کت کنچی وہاں سوزائن اللہ تعالیٰ مانا ینزلو اتر کر کر آتے ہیں تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ شاہر الاسسمائی الدنیا اس آسمان پر جو زمین کے قریب ہیں سات آسمان ہیں جو زمین کے قریب آسمان ہیں اس آسمان پر اتر کر گیتے ہیں فَيَقُولُ حَلْ مِنْ سَائِدٍ فَعُوتِ پھر اعلام کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں گا وَحَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاغفِرُ لَهُ ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کرتوں گا وَحَلْ مِنْ مُسْتَجیبٍ فُعُجِبُ لَهُ ہے کوئی دعائیں کرنے والا ہم اس کے دعائیں قبول کروں گا یہ اعلان چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح کے اعزان ہوتی ہے صبح کے اعزان کے بعد اعلان ان ملکوں کے لئے شروع ہو جاتا ہے جن ملکوں میں ابھی تحجد پر باقی ہوتا ہے ان ملکوں کے لئے اعزان چلتا ہے یہ اعلان چلنے لگتا ہے تو تحجد کی رماز کا وقت رات کا آخری وان تھرڈ ہے اس آخری وان تھرڈ کا مطلب ہوتا ہے شارٹ میں لفظوں میں ہم سناتے ہیں آپ راج کے دو بجے کے بعد سے لکھے دو بجے دھائے بجے تین ساڑھے تین چار صبح صادق تک کتنی رکاتیں پڑھیں گے تحجد کی نماز میں آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ بھی پڑھ سکتے ہیں بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر کا تحجد پڑھی حدیث حوجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان اور رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں آخر کا سے زیادہ گیارہ نبی علیہ السلام زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے پہلے چار پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے کچھ مت پوچھو کتنی اچھی پڑھتے تھے پھر تین قطفی دروتی تھی ایک حدیث دوسی حدیث حضرت عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان عبدالعبن عباس عقل حیران ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے عبدالعبن عباس نابالی بچہ تھے شوق اتنا ہے شوق اتنا ہے کہ عبدالعبن عباس کا نام مکسرین فی الحدیث میں آتا ہے مکسرین فی الحدیث کیا ہوتے ہیں وہ چند صحابہ جن کو سب سے زیادہ حدیثیں ہزاروں میں ہی آتی ہیں انہوں نے عبدالعبن عباس بھی سات صحاب سبب چلتی ہیں یہ ساسن مند حدیث یہ آج ہے تو محمد وہ عبدالعبن عباس تھے حالانکہ نابالی بچہ تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو عبدالعبن عباس کے عمر تیرہ سال تھا اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے عبدالعبن عباس کے عمر تیرہ سال ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں جب حج کیا ہے تو عبدالعبن عباس کہتا ہے میں اس وقت نابالک تھا قَدْ نَا حَزْتُ الْحُلْمُ میں بالک ہونے کے قریب تھا جب حضور حج میں تھے اور عبدالعبلا حضرت صاحب نے عید حدیث یاد کرمیں کہ ابو باقر صدیق کو اتنی حدیثیں یاد نہیں عمر غارو کو اتنی حدیثیں یاد نہیں عثمان غلی کو اتنی حدیثیں یاد نہیں بڑے بڑے صاحبہ کو اتنی حدیث عبدالعبلا حضرت ہمارے حدیث میں ترہ ترہ کی بحثیں ہوتی یہ ایک بحث ہوتی ہے سب سے زیادہ حدیثیں کس کو یاد تھی کہ حضرت عبو حریر رضی اللہ تعالی اور کس کو یاد تھی کہہ دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور زیادہ کس کو یاد تھی کہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جن کو ہزاروں میں حدیثیں یاد ہیں انہیں عبداللہ عمد باز کا نام بھی آتا ہے عبداللہ عمد باز مکسرین فیل حدیث ہے شوق کتنا تھا یعنی کھالا سے کہتے ہیں ماس عبداللہ عمد باز کی کھالا کا نام مائمونہ اور مائمونہ ہے جناب رسول اکرم صاحب کی ازواج متعارات میں سے تو غیر ام الممینین ہیں شبہ نی مائش منا کھالا جان یعنی دو جناب رسول اکرم صاحب صاحب حضر مبارک صاحب رات گزارنے کترگن میں آپ کی گھر کھالا نے گا بلکو چلاتے عبداللہ عمد باز کہتے ہیں میں پہنچا رات کو اب مجھے رات گزارنے ہی حضور کی کمرے میں میں دیکھوں گا حضور رات نے کیا کیا کر دیں تو کہتے ہیں جب بستر رات آگیا تو حضور نے فرمایا تم یہاں سو جاؤ میں لیڈ گیا اس کا حضور نے فرمایا نامالولائیم نکش شاید نندر پہنس نکش شاید نندر پہنس ولائیم مانا نیوک چھوٹا بچہ عبداللہ کی باز کہتے ہیں بہت بکار دورش ہے بہت سو روش ہے مہار میں سے غشبان تھا مجھے دیکھنا تھا حضور رات میں کیا کیا کریں گے کس طرح سویں گے خاناتے کیسے لیں گے یہ سب مجھے دیکھنے کے لئے ساری رات جانتے تھے اور دیکھتے تھے حضور کیسے سوئے گے پھر وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا آدھی راہ کے قریب حضور اٹھ کے بیجز ناظر پھر حضور نے ایسے کیا پھر دعا پڑھی وہ دعا پڑھنے کے بعد پھر حضور اٹھے اور پھر اٹھنے کے بعد پھر سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھی سورہ آل عمران کی آخری دس آیتیں پڑھی اس کے بعد پھر وضو کرنے کے لئے تشریف لے گئے جب وضو کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو میرا خیال ہے کہ حضور جب باہر نکلیں گے تو ان کو پانی لینا پڑھے گا وضو کے لئے مطابق انتی آب چنانچ جب میں پانی لے گر میں نے باہر رکھا حضور جب استنجاق اور تہارت کر کے باہر آئے تو دیکھا آہ یہ گھن تو مطابق تو میں حضر ہو حضر میں نے رکھا حضور میں نے گلے لگا اور گلے لگنے کے بعد کہا یا اللہ اس کو قرآن کا فہن مطا کرتی اس لئے قرآن سمجھنے میں تاپ سب سے اعلیٰ درجہ عبدالعبی باز کا ہے صحابہ میں سب سے بہترین قرآن سمجھنے والا کون کا عبدالعبی باز حالانکہ نابالی تھی حضور جنابالی تھی بارہ آل وہ کہتے ہیں حضور نے وضو کیا حضور نے نماز سنو کی میں نے جلدی سے وضو کیا میں بھی جاتا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا ملکھڑا ہو گیا بائیں طرف سے تو حضور نے بجی دائیں ادھر سے پکڑا کان سے کان سے پکڑا کدھر سے کھانس کرنا ہے یہاں کھڑا کیا ہے پھر عبداللہ ابن مباس کہتے ہیں فَسَلْلَا رَكَاتَهِمْ سُمَا رَكَاتَهِمْ سُمَا رَكَاتَهِمْ سُمَا رَكَاتَهِمْ حضور نے دو رقع پڑھی پھر دو رکار پڑی پھر دو رکار پڑی پھر دو رکار بار رکار حد آئیشہ کی حدیث سے پتا چلا تحجید کے نماز آٹھ رکار اور عبداللہ بن عباس کی حدیث سے پتا چلا تحجید کے نماز بارہ رکار دونوں دیسے مغارب ہیں کیا پتا چلا کہ جس آدمی کو کبھی کبھی تحجید کے نماز پڑھنے میں بڑا مزا آئے گا اور جب مزا آئے گا تو انسان چاہتا ہے اور پڑھوں گا اور لمبا سجدہ کروں گا اور سجدہ کرتے ہوئے دابنی سوٹا ہے بندہ یا اللہ اس وقت اندھیر آئے ہیں سیری چیش ہے کہ بسائی سے برونکن قل چویتر برونکن تو مد اور جب بندہ کہتا ہے سبحان ربیالعالہ پھر اس کو خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ایک فیر منتے بھی چنہ سبحان ربیالعالہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے ہون ایک فیر سبحان ربیالعالہ اس میں بعض دفعہ کسی ایمان والیوں کا ایسی لذت ملتی ہے ایک ہی بات دزدف مرتبہ کرتا ہے وہ اسی طرح سے بندے کو لطف آتا ہے کہ اللہ سن رہے ہیں اللہ خوش ہو رہے ہیں اس وقت کوئی نہیں جانتا ہے میں اپنا سر اللہ کے سامنے رکھے بھی ہوں اور احسان تنتیش میون ڈیٹر تو خطا تعالیٰ سے انسی قد مصر ہے کوئی اللہ کے پاہوں کوئی میرا پاہ سر اس وقت ہے اس لئے جب لذت آئے گی ایمان والی تو اللہ کے لبی بارہ رکر پڑھ کر دکھائی چار چار پڑھو وہ بھی جائز دو دو پڑھو وہ بھی جائز تحجید کے نماز کے بعد صبح سادی کے ازان کے بعد ختم ہو جائے گا آج تو گھڑیاں ہیں ہم گھڑیوں سے طائب دیکھتے ہیں ہمارا اصدیوٹی موزن کی ہے جو ہی موزن نے ازان پڑھی ہم سمجھ جائے گی تحجید کے نماز کے بعد ختم ہو گیا فجید کے بعد وہ سٹارٹ ہو گیا مغرب کی نماز کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے تحجید صلاة العوابین اللہ کے نماز نے اشارت سمایا کہ جو عوابین مغرب کی نماز کے بعد چھے رکعات پڑھے گا اس کو بارہ سال کی عبادت کے سوا پڑھے گا بہان بریانت عبادت کے سوا پڑھے گا بہان بریانت عبادت کے سوا پڑھے گا تیر ویدی شریفت مجھو حدیث موجود دو دور اگر پڑھنی ہیں کب تک اشارت کی نماز کا وقت آنے تک اس پورے ٹائم میں جب بھی یہ دو دور اکرات ہیں اس کو کہتے ہیں صلاة العوابین وہ نماز کے جو اللہ کے مقبور بندوں کی خاص نماز ہے اور بعضے تو اللہ کے بندے بیس رکعات پڑھتے ہیں صلاة العوابین بعضے اللہ کے بندے بیس رکعات پڑھتے ہیں یعنی گویا یہ وہ مسئلہ ہے دو بیر رکعہ آپ اس میں تیز کلامی ہو جاتی ہے تو اس سے تو کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ اسکرشن چنہ ساتھ آخری گئی وہ اچھلہ نمازوں ٹائم میں سیڈ گزا اس کا جائز ہوئی اس نام دی دنیا میں کہیں اس طرح سے چھوٹ چھوٹی باتوں پر کنٹرورسی نہیں ہوتی ہے سارے لوگ جانتے ہیں ہم کو صدیہ ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے نمازوں کے پابندی کرتے ہوئے آج ہمیں نیا کوئی سیٹم نہیں کھڑا کرنا ہے اس لیے زہر میں وسط رکھنی چاہیے مزاج میں وسط ہونی چاہیے برداشت کرنے کے پیزاج ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے نمازوں کے اوقات میں اللہ نے وسط رکھی ہے اور وسط کے ساتھ نماز جب پڑھنی ہیں تو ٹھیک ٹائم پر نماز پڑھیں اتمنان کے ساتھ نماز پڑھیں یہاں آن تو پر جدی ہوتی ہے جدی گز نماز گزیں ایک منٹ پر بھی ٹکران آنی چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام تو کبھی بہت دیر کے بعد نماز پڑھانا کے لئے آتے تھے بخاری صریفی حدیث موجود ہے صحابہ مسجد میں انتظار میں عشاء کے نماز کے لئے آدھی رات ہو رہی حضور آئے دی صحابہ کو نید آ رہی ہے کچھ بچے ہیں ان کو بھی نید آ رہی ہے کسی کی ہمبت نہیں ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب کھڑے ہو رہا اور جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ نامت النساء والسیبیان یا رسول اللہ مسجد مسجد موجود ہے ونہیں نندر کس تو انتظار تشریف نماز پڑھانا ہی تو اس کے بعد حضور نے پردار آیا اور وہ تو تشریف لائے تنساء کا آخر ناظر بشید فرمو فرمایا اس وقت دنیا میں صرف تم چند آدمی ہو جو اللہ کو سجدہ کرنے کی انتظار میں بیٹھے اس وقت فرمایا اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی تو آدھی راہ کے قریب گویا سسٹم یہ تھا کہ مسجد میں نمازی آئیں گے امام جب آئے گا تب نماز پڑھائے گا اور امام کو بہت پنچول ہونا چاہیے بہت پابند ہونا چاہیے بلا بشے سستی نہیں کرنی چاہیے ٹائم پر پہنچنا چاہیے بلکہ امام کو تو ہونا چاہیے کہ وہ آزان کے بارے بار مسجد میں پہنچے اور نمازوں کو محسوس ہونا چاہیے ہمارا امام پہلے سے موجود ہونا یہ چاہیے لیکن ہماری جیسے ہم سب میں کوتا ہیا ہیں ہمارے اماموں بھی کوتا ہیا ہیں اور بعض دفعہ مسجد میں لوگ موجود ہوتے ہیں امام صلوہ آئے پچھ دیوان درست نظر خور نظر امام صلوہ کیوں کیوں نہیں بازے کبھی آگے کسی آدمی کو بڑھا دیا اب امام آگیا اب امام آگیا تو اب امام ہکھالونا واپس کہ دنہ درنائی ہوئے ایک مرتبہ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم یہ ہوا کہ مدینہ شریف کے کسی محلے میں دو گروہوں میں آپ کو کوئی اختلاف ہو گیا ہے کہتا ہے اختلاف چکے میں مانگوئے حضور برداشت نہیں کرتے تھے میں امت کے اندر اختلاف ہوتے ہیں بہت تاتیر تھی امت میں اتفاق اتفاق بہت بڑی نعمت ہے بس کیا کیا جائے دنیا میں سب سے زیادہ اتفاق کی تلقالیم اسلام نے دی اور سب زیادہ انتشار کے شکاق مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ صفائی کی تلقالیم اسلام نے دی اور دنیا میں سب زیادہ گندی کو مسلمان اور وہ پتا کم چلے گا جب مسلمانوں کے محلو میں جائیں گے وہاں جائے دیکھنے گے کتنی گندگیاں ہوتی ہیں بڑے شہروں میں دنیا میں سب سے زیادہ اتفاق کی تعلیم اسلام نے دی اور مسلمان سب زیادہ تکرہ آپس میں کرتے ہیں دنیا میں سب زیادہ صفائی کی تعلیم اسلام نے دی اور مزمان صاحب زیادہ گندے رہتے ہیں یہ یہاں کی بات نہیں ہے بہت سارے مسلم علاقوں کا معاملہ ایسا ہی ہے خیر جب حضور اتفاق پیدا کرنے صلاح کرانے کے لئے تشریف لے گئے حضور نے سوچا ممکن چکہ بیس لیٹ ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے یہ بیس نماز جنٹ آئی ہے یہ برزن انتظار سے تو حضور نے فرمایا حضر بیلال سے اگر میں وقت پر نہیں پہنچا تو ابو بدر صدیق کو کہنا کی نماز پڑھا دیں ساتھ میں حضور نے سوچا میں پیس پانچ دی ہو حضور صدیق کو فرمایا میں تھلانے کا جا رہا ہوں اگر ڈیٹ ہو گیا تو تم نماز پڑھا دے گا گویا امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کر کے پھر جائے گا امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھانے کے انتظام کر کے جائے گا ٹھیک وجہ تھی نیری امام نہیں اللہ کی نبی علیہ السلام نے حضور بلال سے بھی کہا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی کہا یہ جو باقیہ میں سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں حضور تشریف لے گئے وہاں سورا جو ہی حضور ہو گئے پکے تو جیسے لڑے گئے سب مقلے فور جاتے ہی جو ہی حضور تشریف لے گئے سب کا دل صاف ہو گیا اور اس طرح ختم ہو گیا حضور راہ بسا یہ اچھی جماعت پڑھا گئے جماعت کھڑی ہو گئے صدیق اکبر امامت کے لئے کھڑے ہیں اور حضور تشریف لائے اب جب حضور تشریف لائے سب میں کھڑے ہیں تو صحابہ گھاڑا گئے حضور سب میں کھڑے اس لئے اس جگہ چھوڑ دی اگلی سب میں جگہ نکل گئے حضور اگلی سب میں پہنچے وہاں جو ہی صحابہ نے دیکھا حضور آگے تو وہ نے کہا بھائے صدیق اکبر آگے ہیں ایمن پیسے واپس لیں صدیق اکبر نماز میں ان کو کیسے پتا چلے گا حضور آگے ہیں تو صحابہ صحابہ کر یہ کیا اب جب یہ ہونے لگا صدیق اکبر نے سوچا یہ کیا دلیل گیا انہوں نے ایسے یہ نظر دی تو حضور پیچھے کھڑے تو صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے حضور فرما اپنی جگہ کھڑے رہو نماز پڑھا صدیق اکبر پھر پیچھے آگے حضور فرما اپنی جگہ کھڑے رہو نماز پڑھا صدیق اکبر پھر پیچھے آگے تو پیچھے آگے امام صدیق اکبر پھر پیچھے آگے حضور تشریف لائے آگے آگے تشریف آگے نماز پڑھا نماز پڑھانے کے بعد پھر فرمایا اگر مختدین امام صاحب کو کوئی بات کہنی ہے تو زبان سے سبحان اللہ کہیں بس اور اگر عورتیں مختدی ہوں اور عورتوں کو پتا چکے امام صبز گئے گلتی عورتیں زبان سے نہیں کہیں گی ہار بجائیں گی امام صبز گئے کہتاں گلتی اور اگر مردوں کو کہنا ہوگا تو سبحان اللہ کو تھاتا ہے ازمان جو کہتے ہیں ٹھیک حضور نے فرمایا جب امام کو کوئی بات کہنی ہو تصویق ہو اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا نماز پڑھا اور تم پیچھے کیوں گھٹے سکیئے خطبہ اس وقت ابو بل صدیق نے عجیب بات کہتا کہا رسول اللہ وقت امس جگر میں کہاں وہ حمد لاؤں گا کہ آپ کی موجودگی میں میں امامت کا رسول مانکان علی ابن ابی قحافہ ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں لوگوں کا نماز پڑھا سکے یہ احترام تھا اسی لیے جب جناب رسول اکرم صاحب اخیر عمر میں جب بیمار ہو گئے تو چکاشت پرین ایس وانا عمومت بودوار چلست میں جائے لہاں تقریر سے ٹھٹاٹ گا بودوار کا دن تھا اور اٹھائیس سفر تھا تو حضور کے تقریر سے ٹھٹاٹ ہو گئی بخار چڑھ گیا سر میں درد ہو گیا حضور اسی بیماری میں نماز پڑھاتے رہے مسجد آتے رہے بودوار برسوار جمع بٹوار اخوار صندروار جمع بودوار آئدو ہی برسوار آئدو ہی برسوار دوسری جمعہ رات ہے اس دوسری جمعہ رات کو مغرب کی نماز جناب رسول اکرم صاحب نے پڑھائی بیماری بڑھ رہی ہے تھوڑا تھوڑا علاج بھی چل رہا ہے کمزوری بھی بہت آگئی ہے بارال مغرب کی نماز پڑھائی آپ علیہ السلام نے اس کا پھر گھر تشریف لے گئے وہی کھوٹا پڑھائی ہے اس سے پہلے حضور کو بہوشی ہو بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو حضور نے فرمایا نماز گیا کشی نماز اصل اللہ ناس لوگوں نے نماز پڑھائی حضر ایشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سایدی چیز تو انتظار ہے سب آپ کے انتظار میں حضور نے فرمایا مکرنے یا حضور وہ برنا نماز حضور کو حضور کرا گیا جو یہ حضور بٹھائی تو کھر کشی آگیا ویس بی نماز تھوڑے دیر کے بعد ہوش آیا تو حضور نے فرمایا اصل اللہ نماز ہے عرض کیا کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں فرمایا مجھے وضو کرا وضو کرا گیا پھر جب چلنا کے اراد آگیا تو پھر بھی ہوشی آگیا تیسری مردبہ پھر جب ہوش آیا تو فرمایا نماز پڑھائی نماز گیا مشیری مز عرض کیا کہا نہیں آپ کے انتظار میں حضور نے فرمایا مرو ابا باکر یسلی بن ناس ابو باکر صدو شرش سپرنائی نماز حضور عائشہ صدیقہ عرض کیا یا رسول اللہ ابو باکر صدیق آپ کی جائے نماز پر کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں وہ حمد نہیں کر سکیں کہ آپ کی جائے نماز پر کھڑے ہونے کی اس لیے بہتر یہ ہے آپ حضرت عمر کو کہے حضرت عمر مضبوط دل کے آدمی ہے وہ گبرانہ نہیں جانتے تو اس لیے آپ ان کو حکم دیں حضرت عمر فرمایا مرو ابا باکر ابو باکر صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ کو بلایا حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی ہے حفظہ صدقہ صدقہ عرض کہ عمر عمر پڑھائیں گے نماز ابو باکر نے ابو باکر صدیقہ جو ہی جائے نماز پر کھڑے ہو جائیں گے تب اس کا ارشتار سیکھنے پر بیٹی نہیں ہے ان کو روانا شروع ہو جائیں گے وہ پڑھیں نہیں سکیں گے کچھ اس لیے وہ نہیں پڑھا سکیں کی نماز لہٰذا بہتر چھو حضرت عمر تو حضرت حفظہ نے فرمایا ان نکن سواحی سواحی بات یوسف تو چھو انگزائی تیسے کن اسرار کاراں بیجائی اسرار اسکن حضرت یوسف علیہ السلام اسکریا تم مکم تاوزائی تو چھو بیجائی ابو باکر کو کہو بایی نماز پڑھائیں یہ میں سختی چام حضرت 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 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پردہ ہٹا کر ابو باکر کو کہو حضرت نے حکم دے دیا نماز پڑھائیں ابو باکر صدیق نے جمعیرات کے دن عشاء کی نماز پڑھائیں پہلی نماز دویمچ جون جمعہ دو پہنس نماز پڑھائیں ابو باکر صدیقہ بٹوار آتوار جمعہ بٹوار آتوار ترن دو ہونند گئے پندہ نماز شرحیب نماز گئے خفتن نماز جمعیرات سے سٹارٹ ہو گئی جمعہ سنیچہ اور اتوار صدیق کے اکبر پڑھا رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک حجر مبارک کا پردہ ہٹایا مسجد نبی میں اس سائد میں یہاں پر پردہ لٹکا ہوا تھا یہاں سے حضور آتے تھے یمی سائیڈی سے جناب رسول احمد صلیقہ روزہ مبارک یعنی تہہہم کبر مبارک کی یہ تھی سائیڈی سے سوچ اصلی حدث آئیشہ صدیقہ روزہ ہوتے تھے تو ہم مکان روزہ ہوتے تھے اسی میں حضور نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو یہاں سے پردہ ہٹ آتے تھے اندر تشریف لاتے تھے اسی جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام جب اعتقاف کیا تھا اور اعتقاف حسنہ جب تمہیں محصوم ہو کالا ساس سے بہت خاف ہو تو حضور نے خمہ آئیشہ کالا ساس سے مچھال تکالا حضور اعتقاف میں ہے تو خود مسجد میں رہے ہو سر باہر نکالا حدہ آئیشہ نے ارض گیا یا رسول اللہ بکہ دے حضرت تو ہم سر ببارد چھلیں کچھ اصنا عزر اسمس یا رسول اللہ میں کیسے آپ کے سر موردوں گے میں عزر میں ہوں حضور نے فهمیا عزر تمہارے ہاتھ میں تھوڑا ہی ہے یعنی اسی حال میں تمہارا سر دو چنانچہ اسی جگہ کھڑے ہو کر گیا سر باہر نکالا اور وہاں حدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور کا سر ببارد ہویا تھا یہاں سے حضور آیا کرتے تھے نماز پڑھانے کے لئے سوموار کے دن سندر وار سبنش نواز جن ڈائیم چھو حضور نے پردہ ہٹایا نماز چل رہی ہے جو ہی صحابہ کو محسوس ہو گیا پردہ ہل گیا تمہیں کو محسوس حضور رہاں تشیر بہت سارے صحابہ نے نواز توڑ دی اس کا رکھون ملاقات اس کا رکھون زیارت گھنڈ کر و مسافہ ویانا حضور تشیر پان پر رہا ہے نماز مگر حضور نے ایک نظر ڈالی امت پر سوچا حضور نے تو اس کی آخری نظر میری امت پر اب میں اپنی امت کو نہیں دیکھو اس کی آخری میری نگاہ ہے آخری نگاہ ڈالی سوچا حضور نے یا اللہ میری امت کا آپ کے سامنے کھڑا کر دیا میں اس حال میں ہوں کہ میں خود مسجد میں نہیں ہوں مارا آپ کے بندے آپ کے سامنے کھڑے میں ایک ایسا کارنوس میں بیانت چلی کی اس کا آخری نگاہ ڈالی اور پردہ واپس ڈال دیا صدیقہ اکبر نے نماز مکمل کرائی نماز بلکی بشید میں حلچہ کہ حضور نے تشریف لائے تھے کیا بات ہو گئی وہ گز پر نہ ہوں حضور نے سہید کیوں تو صدیقہ اکبر اندر تشریف لے گئی کیونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ کوئی اور جاہر ہی سکتا اندر حضرت اندر کے گیارہ سنا کیسی طبیعت ہے حضور نے بہت اچھی حال صدیقہ اکبر بڑی خوشی ہوگی واپس آیا کہلے گا حضور کی سہت آج بہت اچھی ہے اور ہو سکتا ہے شاید آج دن میں کتنا بات پڑھانے کے لیے آئیں گے مگر دوپہر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو صدیقہ اکبر اتحال تصمان کہ جنابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف کرنا ہے اور امام اکی صدیقہ اکبر میں یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد خلافت کا سربراہ صدیقہ اکبر یہ اشارہ تھا اصل میں جس کو میں نماز کا امام بنا رہا ہوں وہی کل تمہارے تمام امور مملکت کا امام بھی یہی صدیقہ اکبر ہوگا چہارچہ صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ اس کا خلیفت المسلمین تائے ہوگئے جس دن حضور دنیا سے رخصت ہوگئے اسی دن ظہر کے بعد صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا خیصلہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ تحیر آتی دینہ پر قائم دائم وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین برحمت کے یارم اللہ